اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام آوڈینس کو تمام سامین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹائٹل آف دیسکشن ایرانی آغا خانی اسماعیلی غلام عباس ایکسپلیننگ دیفرنس بٹوین خوجائزم اینڈا مینسٹریم اسماعیلزم ہمارے ساتھ غلام عباس موجود ہیں اور انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ان سے چند دیر بات کرنے کے بعد اس کنکلوجن پہ میں بہنچی کہ مجھے ڈسکشن نہیں مجھے ڈیبیٹ نہیں مجھے ان کے ساتھ اسی ٹاپک پہ بات کرنی ہے جس کا آغاز بھی انہوں نے خود ہی کیا اور غلام عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام عباس ڈسکشن سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ باتیں تیگ کر لی جائیں آپ اپنی ذرا آواز سن رہی کیا تاکہ کلیر ہو جائے سلام کر دیجئے آرڈینس کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ اچھا غلام عباس صاحب اپنا ایک شورٹ سا انٹرڈکشن کروائیے سامین کو جیسا کہ آپ نے تمام لوگوں سے خطاب کیا مخاطبت کی اسی طرح میں بھی لوگوں سے دو منٹ کا خطاب اور مخاطبت کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت ہے دو منٹ تو بہت لمبے ہو جائیں گے میں نے تو ایک آدھی سیکنڈ میں کیا ہے آپ کر لیجئے ایک منٹ لے لیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خاطر تمام مسلمان آپ کی آواز کر رہی ہے آپ کی آواز کر رہی ہے آپ کی آواز کر رہی ہے ابھی میری آواز درست آ رہی ہے آپ بہتر آ رہی ہے جی بولی ہے اب آ رہی ہے میری آواز جی جی آ رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درشان تمام مسلمان یا آل مدد خاطر تمام دوزداران علی علیہ السلام و مریدان او خدا بزرگ ترست بعد اس خدا نبی بزرگ تر و بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی بزرگ ترست علامہ اقبال کا ایک شیر آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمین ان امام اولین واخرین بانوی تاجدار الحطا مرتضا مشکل کشا شیر خدا ما در انکی مرکز پرکور عشق ما در انکی کافلای سالار عشق رشتای آینائی حق پاس دارم پاس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارم وان دیگر تھربتش گردی دمی سجدہ بر خاکے پائے او پوشی دمی جی اب آگاست کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ جو آپ نے سوال کیا تھا اس کے حوالے سے سوال آپ کا جو تھا کہ اپنے بارے میں کچھ بیان کیجئے ہم ایرانی اسماعیلی ہیں ٹھیک ہے اور ہمارا تعلق ایران سے ہمارے بزرگوں کا تعلق ایران کے شہر لاہی جان سے ہے جو کہ 47 امام امام آگا شاہ علی شاہ کے ساتھ جو ہے وہ وجود میں آئی مائیگریشن ہماری اس سے قبل ہمارے بزرگوار لاہی جان شہر کے اندر رہتے تھے جو کہ صوبہ گیلان کا ایک شہر ہے اچھا ہمارے بزرگوار جو ہے وہ کموں پیش آٹھ آٹھ سو سے نو سو سال کے درمیان اسماعیلی ہوئے تھے زرتش مذہب تھا جس کی آج شاہ ایک جو ہے وہ پارسی کے نام سے جو ہے یہاں جانی جاتی ہے اور جو ہے یہ ہمارا جو طریقہ کار کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم دیگر اسماعیلیان کی طرح جو کہ کھوجا ہیں یا جو کہ مقصد ہے کہ لیٹ کنورٹس ہیں یعنی کہ دو سو ڈائی سو تین سو سال پرانی جن کی ہسٹری ہے ان سے مختلف ہیں ہمارے بزرگواران جب کنورٹ ہوئے تھے زرتش سے کنورٹسلے لفظ کا جائے گا کہ وہ زرتش مذہب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے وقت کا مذہب تھا وہ اسی پہ عمل پیراتے تو جب امام مویز علیہ السلام کی دعوت آئی الموت کا ذکر کرنا چاہوں گا فیریوڈ آف الموت کا تو تب ہم جو ہے وہ اسماعیلی ہوئے ہمارے بزرگواران اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو ہمارے ذہن میں تھی ہمارے بزرگو کے تو ان کے اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیر کیا گیا امام مویز علیہ السلام کے تھرو اور ان کے وسیلے سے تو پھر ہم اسماعیلی ہوئے یعنی اسلام مسلمان اسماعیلی یعنی ایک طریقہ اپنا ہے ہم نے اسلام کا اسماعیلی طریقہ تو یہ میرا ایک بریف سا انٹرودکشن تھا اور ہم جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ اور افضل یہ جانتے ہیں کہ نماز کو جو ہے وہ پانچ وقت کے اندر جدہ جدہ اگر افضل اگر آپ کے لئے ممکن ہے تو جدہ جدہ افضل آپ جو ہے وہ پانچ وقت میں پڑھیں اور ہمارا طریقہ کار میں کوئی جو ہے وہ تفریق نہیں ہے دیگر مسلمانوں کے مقصدے کے مقابلے میں بس صرف اتنا سا فرق ہے کہ ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں اور وہ لوگ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں اور پانچ وقت میں پڑھنا افضل ہے اگر آپ کے پاس ٹائم کی شورٹیج ہے تو اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے مشکل نہیں ہے تو لوگ جو ہے وہ فجر کو جو ہے وہ جدہ کر کے زہر اثر یقجا کر کے اور مگری پشا کو یقجا کر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آواز آ رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ صرف آپ کا ایک چھوٹا سا آپ کا ایک انٹرودیکشن چاہیے تھا تاکہ ناظرین کو یہ پتا چل سکے کہ وہ جن کو سن رہے ہیں وہ کیا ہیں اور کہاں ابھی آپ کہاں پر ہیں آپ کا تعلق ابھی آپ نے کہا کہ آپ کے اباوجداد ایران سے تھے آپ کہاں پیدا ہوئے جی جی مائیگریٹ کر کے ہم ایران سے پاکستان میں آئے تھے ایک ہیٹ پوارٹر ہوا کرتا تھا جھرک کے اندر وہ آیا یہ جو سی بیلٹ کے ترہو آئے تھے گوادر سے ہوتے ہوئے اور تمام جو رستے اگور کرتے ہوئے سی بیلٹ کے ترہو جھرک سٹی نام تا جھرک میں اچھا ایک چھوٹی سی بزارش جھرک نہیں اس کا نام جھرک جھرک جھ آئی آر کے چھوٹی سی بزارش ہے کہ سوال کو پہلے سمجھ لیجیے اور پھر اس کا جواب اگر اس کی ڈیٹیل میں آپ سکھاؤ کہ میں سمجھ نہیں آیا تو پھر سے مزید explain کی جب آپ سے ایک چھوٹا سو 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 کیا کیا کہ آپ کہا پیدا ہوئے یہ سو تھا اچھا آپ کا سو آپ نے مجھے کہا تھا ایک بریف introduction دیجئے تو اس لئے میں نے بریف introduction دیا وہ ہو گیا میرا اگلا سو آپ سے تھا کہ آپ خود کہا پیدا ہوئے ہیں میں کراچی سٹی میں کراچی سٹی پیدا ہوئے آپ تو مائیگریٹ نہیں ہوئے نا ہیران سے نہیں نہیں میں مائیگریٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ جماعت خانے جاتے ہوں گے کراچی میں کبھی کبھار جاتا ہوں کبھی کبھار جاتے ہیں جماعت خانے جتنے بھی کراچی میں موجود ہیں وہاں پہ ایک ہی قسم کا تعلق آتا ہے وہاں پہ ایک ہی قسم کی جو ہے وہ انسٹرکشن آتی ہیں ہم جی بالکل آتی ہیں آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں فرمایا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے روزے بھی رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں روزہ ہوتا ہی رمضان کے مہینے میں ہے ٹھیک اچھا اور یہ جو کونسپٹ ہے زکاة زکاة دیتے ہیں یا دسون دیتے ہیں الحمدللہ زکاة بھی دیتا ہوں اور دسون جو ہے وہ اس کے بارے میں ہماری جو چلیں ابھی فیلال اس کو اتنا مطلب آپ نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی کہ سوال کو سنیں اور اس کا جواب دیں جب آپ سے اس کی بریف نولیج حاصل کرنے کا سوال کیا ہے لیکن فیلال میں زکاة دیتا ہوں اور دسون بھی دیتا ہوں دونوں چیزیں کرتے ہیں میرا تو آپ سے جاننے کا زیادہ میرا رجحان ہے کہ آپ سے میں جانوں ساری چیزیں کیونکہ آپ بڑے اچھے ساری سے بات کریں میں آپ کی پوائنٹ کو لکھتی جا رہی ہوں اور جو چیز میں سمجھ نہیں آئے گی میں آپ کو پھر تکلیف دوں گی کہ آپ اس کو اکسپلین کریں میں تھوڑا سا آپ کی جو خوجہ برادری کے طریقہ ہے وہ آپ بلکل الگ مانتے ہیں کہ یہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک الگ طریقہ ہے اور آپ جس طریقے پہ ہیں وہ الگ طریقہ ہے اس کو ایکسپلین کر دیجئے ہماری آرڈینس کو اچھا تو میں بالکل آپ آپ کے اسی بات کو بڑھاتے اب مجھے اجازت ہے نا کہ میں اس کو بریف لی ایکسپلین کروں بالکل آچھا تو میں تمام ناظرین سے مقادب ہوتا ہوں اور آپ تمام کے گوش گزار کرنا چاہوں گا ایک علم کہ یہ خوجہ ازم فقط نہیں ہے یہ مقصد ہے کہ ایک طریقے سے اس کو آپ ہندو ازم میں فقط اسماعیلی کے اندر خوجہ ہے یا خوجہ اصل میں صرف اسماعیلی کے اندر نہیں دیگر اس کی شاکھے بھی ہیں جو کہ تاریخ میں ٹوٹی ہیں اسی اسماعیلی ازم سے اور میں اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ان کا بیسکلی مقصد یہ ہے ہندو کا کیوں نام لیا میں نے کہ ان کا ایمان ہے کہ جو کچھ ہے وہ دنیا ہے مر گئے ختم ہو گئے جلا دیتے ہیں اور یہ تمام تر ان کے عقائد ہیں تو مقصد جو ہے دنیا جنت کھانا ہے اور جو ہے وہ آخرت جو ہے وہ قید کھانا ہے لیکن مسلمان کے لئے ایک مقصد ہے کہ وہ مسلمان جو رکھت اس کے لئے کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ دنیا جو ہے جنت کھانا ہے ہلو جی اچھا ایک سیکنڈ میں تھوڑا سا آپ کو میں نہیں کہا کہ میں نوٹس لے رہی ہوں آپ کو میری آواز آرہی ہے ابھی جی آپ کی آواز بھی تھوڑی سی ٹوٹی آرہی ہے میں آوڈینس سے پوچھ لیتی آوڈینس آپ کو میری آواز ٹوٹ کے آرہی ہے کہ آباز صاحب کی آپ کو آرہی ہے ٹوٹ کے آرڈینس سے مجھے جواب چاہیے اور جب تک آرڈینس کوئی جواب دیتی ہے آباز صاحب مجھے دوبارہ سے یہ کنفرم کیجئے کہ آپ ہندو عزم سے اسمائل عزم کے اندر وہ بہت زیادہ مقصد اس کی تاریخ کے بارے میں اس لئے کچھ بات کرنا چاہوں گا میں اسلام کی تاریخ کو نہیں بلکہ صرف خوجہ کی تاریخ کو ڈسکس کر رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہے تو میں کر لوں تاریخ پر میں نے پہلی میں ہسٹری کے بارے میں نہیں بات کروں گا میں صرف خوجہ اور میرا جو مین ٹارگیٹ گجراتی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں اچھا ایک سیکنڈ کیونکہ مجوریٹی جو خوجہ ہے وہ ہے ہی گجراتی اچھا آپ نے کہا کہ خوجہ کے لئے دنیا سب خوش ہے اور آخرت دوں کہ آپ خوجہ اسماعیلی خوجے کی بات کر رہے نہیں میں اوورال خوجوں کی بات کر رہا ہوں میں دیکھیں ٹاپک آپ کو پتا ہے ہمارا جو چانل ہے وہ ہی آغا خان عظم سے ریلیٹڈ ہے تو جو آغا خان عظم پر یقین کرتے ہوئے خوجے ہیں آپ اسی پر ٹاپک پر رہے تو بہت مہر بات ساری ہے آغا خان عظم کے اندر صرف خوجے نہیں شام کے عربی بولنے والے اسماعیلی بھی ہیں ایران کے فارسی بولنے کے اسماعیلی بھی ہیں اور دیگر کھتہائے ترر عرض کے بہت سارے لوگ ہیں تو میں خوجہ کو اس لئے کہوں گا کیوں کیونکہ خوجہ سے ہی دیگر سنی عظم میں یا اہل تشیر کے اندر یا دیگر جتے بھی فرقہ ہے اسلام میں اس میں لوگ گئے ہیں تو خوجہ سے اسماعیلی عظم سے نکل گئے ہیں اور ان کی تعریف مقصد ان کی شان بیان کرنا اس وقت ضروری ہے میرے لئے غلام خوجہ مسلم کہتے ہیں نمازی اسماعیلی کہتے ہیں ایک سیکنڈ کوئی خوجہ اگر شیعہ اسنا اشاری بن جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ خوجہ شیعہ اسنا اشاری ہے اب ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیونکہ آپ سے میرا یہی رابطہ ہوا تھا آپ مجھے اسماعیل میں جو خوجہ ہے آپ اس کے ہی متعلق بات کریں گے جب کوئی شیعہ اگر کوئی اسنا اشاری لائف سٹریم بناتا ہے تو پھر آپ ان کے اندر جو خوجہ آئے آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو خوجہ مکس ہوئے پھر آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ابھی ہم میں یہاں پہ ریورٹ ہوں اور آپ اسماعیلی ہیں آغا خانی ہیں اور ابھی ہم ٹاپک بھی وہی ڈسکس کریں جو مین سٹریم خوجہ اسماعیلی آغا خانیوں کا ہوتا ہے اگر آپ اس کو نہیں دسکس کرنا چاہتے تو ہم کچھ اور بات کر لیتے لیکن ٹاپک رہے گا کیسے خوجہ ہندو سے لنگ ہیں تو یہ چیز ہے آپ کو اسماعیلی سے کنیکٹ کرنی ہی ہوگی کیونکہ ہماری آرڈیونس بھی ریورٹ ہے یا اسماعیلی ہیں تو پلیز ٹاپک پہ رہی ہے اچھا بقول آپ ریورٹ ہیں لیکن میرے مطابق آپ ریورٹ نہیں ہے ٹھیک تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی میں اس کے والے میں یہ کہوں گی کہ اس کوئی نہیں آنسر کہ جب مجھ سے بات کریں تو آپ ریورٹ اور اس طریقے کے ٹھمز یوز نہ کریں دیکھیں میں نے تو آپ سے بلکل یہ نہیں کہا کہ آپ خود کے آگے اسماعیلی مسلم کیوں لگا رہے ہیں میں تو بات ہی نہیں کی نہیں اس لئے آپ نے کہا کہ مین مسلم علام حسین علام عباس جو بھی آپ کا نام ہے میرا ٹاپک آج کا ہے نہیں آپ نے مجھے کال کیا تھا ٹھیک ہے رائی آپ نے کہا کہ شکار آپ کے لئے شکار آیا نیا شکار آیا ٹھیک ہے آپ تو آپ کو جو میرا چینل کا ٹھیم ہے ہم لوگ ریوائٹ ہیں ایکس آگا خانی ہیں ہم آپ سے بات کریں گے صرف آگا خان ازم پہ آپ کو بات کر نہیں ہے تو آپ اس پہ سکتے مانا آپ پہ سکتے رائی نا رائی ٹھائی ٹھائی اچھا بہرحال میں آپ کی بات کو جو ہے وہ اپنے گوش گزار کر رہا ہوں لیکن تحمل اور صبر اور ایک دوسرے کو سپیس دینا یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو لہٰذا ہر کسی کو ایک دوسرے کے سپیس دینے کی اپنے اندر جگہ رکھنی چاہیے صحیح اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے آپ سے یہ بات کہی اور مجھے بہت disappointment ہوئی کہ آپ نے بلکل پر خلاف رویہ اکتار کی آرڈینس یہاں پر تقریبا 82 لوگ دیکھ رہے ہیں صرف 42 جو ہیں وہ ایک پلاٹ فرم پر دیکھ رہے ہیں سارے لوگ یہاں پر جانتے کہ کیا ہورا کیا نہیں ہورا میرے آپ سے یہی گزارش ہے جانتے اور نہ جاننے کا مسئلہ نہیں کیونکہ جب تک لوگوں کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا چلے گا تب تک لوگوں کو شورٹ کٹ سہی ہیں ہر کسی کو یہاں پر شورٹ کٹ کی لگی ہوئی ہے کسی کو ہیں کیونکہ اگر میں نے دوبارہ سے ریپیٹ کروں کہ آپ نے ایکسپلین کرنا تھا خوجائزم اینڈ اسماعیل ازم چلے ٹھیک 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 اوکے اوکے کٹ کٹ میں نے اپنی پوری جو بھی میں آپ کے ساتھ دسکیشن کر رہا تھا اس کو فنش کیا آپ نے جو گجراتی کھوجے ہوتے ہیں جن کا جو طریقہ ہے وہ ہندو مذہب سے ملتا جلتا ہے اور ہم اس کو اون نہیں کرتے ہی ہمارا طریقہ نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ چاہتی ہوں جو ویڈیو ایک سیکنڈ جو ویڈیو میں نے دکھائی تھی وہ جماعت خانے کے اندر کی دکھائی جہاں بے وہ آقا خان کی عبادت کر رہی ہیں اور آرتی اتار رہی ہیں اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا یہ طریقہ اسماعیل ازم ہے کیا یہ کچھ اور ہی ہے یہ بلکل بھی شاہ کریم الحسین حاضر امام کی طرف سے دیا گیا کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جو ہے وہ ان کے مقصد عابو اجداد جب آپ ہندو ازم میں چلے جاتے ہیں تو اس کے مطابق یہ آرتی کا سارا سسٹم ہے اور یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے اور اسے پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ ان کے مقصد کے ذہنوں میں اور نسل در نسل رچ بز گیا ہے تو اس کی ویعے سے پریکٹس کرتے ہیں اور ہمارے وقت امام ان کو زبردستی چھڑی نہیں مارتے اور مقصد کے پیار محبت سے مقصد چلاتے ہیں جس کا یہ شاقصانہ ہے کہ جس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حقیقی عبادت جو ہے وہ نماز ہے اور مقصد ہے کہ پھر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور بھلے مقصد جو آپ کہتی ہیں ریورٹ میں کنورٹ لفظ نہیں اچھا نہیں لگتا ہے آپ کے فکر ذہن میں بات بیٹ چکی ہے کہ کنورٹ نہیں بولنا چاہی تو چلو میں آپ کے لئے ریورٹ کہہ دیتا ہوں تو جو ریورٹ ہوتا ہے مقصد ہندو عزم سے نکل کے مقصد ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے وقت کے امام کی اور ان کے بزرگ جو کے حضرت علی 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 السلام سے چلتے ہوئے آج تک جو ہے وہ حضر امام تک موجود ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہمارے درود اللہ حمد وعالی محمد کے شاقصانے میں چلتے رہیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سے کومنٹس کے یہاں پہ جو میرے آڈینس کو پتا کہ میں کیا فیل کر رہی اور میں کس حد تک خود کو روک رہی ہو لیکن میرا مقصد یہاں پر ایک بھائی ترین غلام عباس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ امام ان کو کرنے دیتے ہیں اور پڑے پیار سے تو ہماری جو ایک بہن ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ امام منع کیوں نہیں کرتے پھر ان کو یہ ساری پوجا کرنے سے وہ اس لئے کیونکہ اگر انہیں زبرستی حکم صادق کر دیں گے تو اس کو کیا لفظ کہا جاتا ہے کہ مقصد اگر جیسے کوئی اسمائلی زم سے آپ کہتے ہیں مقصد سنی یا اہل تشریح میں جس میں بھی جاتا تو آپ اس کو ریورٹ کہتے ہیں اگر وہ مقصد اسمائلی مسلم سے نکل کے اور اگر وہ ہندو ازم میں چلا جائے یا یا یہودیت میں چلا جائے تو اس کو کیا کہیں گے کنورٹ اوڈینس یہاں پر کہیں کہ آپ لوگ اپنے questions غلام عباد صاحب کو send کر سکتے ہیں اور یہ تمام سوالوں کے جواب بھی دیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ شرک کیا چیز ہے شرک اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو اس کا شریک جان نعوز بللہ مدر مدر یا مقصد کوئی بھی رشتے اس کے ساتھ جوڑنا وہ ایک شرک ہے اور اللہ کی ذات واحد اللہ شریک ہے جس جو ہمارا کلمہ ہے اللہ 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 کے اندر جو موجود ہے پھر محمد اور رسول اللہ بھی ہے لیکن مقصد کلمہ کا اول حصہ وہ ایک complete اور مکمل ڈیفنیشن ہے اچھا یعنی کہ جو آپ نے شرک بتائی کیا ذات اور صفات میں جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تو کیا آپ اس کو شرک مانتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں کہ ذات اور صفات کے اندر جو اگر کوئی بھی مقصد شریک شریک کرتا ہے تو کبھی بھی کسی بھی امام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر مقصد اس کو ملائے جائے اللہ کی صفات میں ایک صفت آتی ہے کہ وہ علم غیب جانے والا ہے صحیح ہے نا وہ سمی اور بصیر ہے وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے وہ سننے والا ہے دعاوں کی چاہے آپ اکیلے میں بیٹھیں چاہے آپ کسی کے ساتھ ہو یا آپ کہیں پر بھی ہو وہ آپ کی بکار سن لیتا ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ علم کہ وہ جو ہے وہ ترہا کی نالج رکھتا ہے یہ اللہ کی صفات آپ مانتے اللہ کی صفات میں اکل کل ہونا ہر جگہ موجود ہونا اللہ سبحان تعالیٰ کا ہماری دعاوں کو سننا ہی سب اللہ کی صفات ہیں آپ نے بھی تھوڑے دیر پہلے یہ کہا کہ اگر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے تو اسے شرط کہا جاتا ہے یہاں تک میں کریکٹ ہوں جی بلکل آپ کریکٹ ہوں جب آپ اپنے امام کو اکل مظہر خدا اور جب آپ ان کو اپنی دعاوں میں پکارتے ہیں یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی کل جماعت کی گناہ معاف فرما کل جماعت کے برکت فرما کل جماعت کے خوشحال اطا فرما پر شریک کرنا نہیں ہوا میں حلفا گلام عباس ایک ایرانی نزاد اسماعیلی جو کہ پاکستان کراچی میں رہتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے آپ تمام کے سامنے میں پہلے اس سے لا تعلق ہی رکھتا ہوں ان باتوں سے لیکن آپ کے سامنے جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر مقصد لوگوں کو آگا ہی دینا چاہتا ہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا نہ میں ایسا بولتا ہوں جب جاتا ہوں تو میں اس کی بڑھ بڑھ بولتا ہوں تو میں اللہ کا نام لیتا ہوں کیونکہ وہ ہی عطا کرنے والا ہے اور میرے امام نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے مانگو میں نہیں دے سکتا میں بھی اگر آپ کے لئے دعا کر سکتا ہوں میں بھی بلیسنگ دے سکتا ہوں مائی بلاویڈ سپرچال چیلرن آئے پری فور یو مطلب وہ یہ پیٹرنل میٹرنل بلیسنگ یعنی پیٹرانہ مادرانہ دعا اللہ تعالی نعوز بللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی ماں ہے تو امام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالی کسی کا ماں ہے نہ باپ جب کہ امام کیا رہے میں پیٹرنل اینڈ میٹرنل لونگ بلیسنگ اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ سے ہی دعا مانگ کے ہمیں دے گا مقصد وہ جو انہیں تے کیا بولتے اللہ تعالی نہیں ہے نعوز بللہ اللہ ایک ہی ہے اس کے علاوہ بس 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 اکیہ بات تھوڑی سی کر رہی ہے اچھا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ امران آمیر علی ایک سیکنڈ امران آمیر علی میں آپ کو بلوگ کر دوں گی فیس بک سے اگر آپ نے یہ سپیم کرنا نہیں بند کیا کیونکہ آپ کی مجھے تیس میسیجز آ چکے ہیں پورے اس پر اس میں اصل لوگوں کے کومنٹس مس ہو رہے تو آپ یہ حرکت بند کیجئے ورنہ میں آپ کو بلوگ کر دوں گی ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھی بات کی کہ آپ ان سب چیزوں کا علانے براد کرتے ہیں مجھے ایک چیز بتائیے گا غلام عباس صاحب کیا آپ امام کو کیونکہ میں فارسی مقصد ایک فکرہ ہے مظہر نور خدا آپ تھوڑا سا آپ سے سوال یہ ہے مطلب ظاہر سوال کے اوپر سوال نہیں بٹ علمی بحث کے تحت میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو عام انسان کو کھول کے بتائیے مظہر نور خدا دیکھیں مظہر جو لفظ ہے وہ زاہر سے نکلا ہے مظہر کا انگلیش میں مطلب ہوتے ہیں مینی فیسٹ کوپی اس جیسا آگس یہ سارے اس میں آتے ہیں مظہر خدا یہ جو لفظ ہے آپ نے پہلے سنا ہے اپنی پوری اسمائلی ریلیجن کے اندر کبھی آکے کانوں پہ یہ بات پڑی ہو کسیدہ ہے کے آخر میں ہم کرنا کیا چاہ رہے ہمارے اس پورے پروگرام کا مقصد کیا مظہر خدا ہوتا ہے مظہر خدا نہیں مظہر خدا نہیں ہے مظہر نور خدا ہے مظہر نور خدا کامل لفظ استعمال کیجئے اگر کہیں پر یہ لکھا ہو کہ امام مظہر خدا ہے اس کو آپ کس مطابق نہیں ہے مظہر نور خدا ایک الگ چیز ہے اور مظہر خدا ایک الگ چیز ہے میں دوبارہ پوچھتی ہوں آپ سے کہ مظہر خدا آپ کے حساب سے یہ جملہ جو ہے اپنے آپ میں کیا ہے اس میں آپ کو توحید نظر آتی ہے اس میں آپ کو شرط نظر آتا ہے کچھ غلط نظر آتا ہے اس کے اندر کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ تو یہ جملہ ہی غلط ہے یا نہیں یہ جملہ بلکل صحیح ہے اس کو میں explain کر سکتا ہوں آپ کا کیا مظہر خدا مظہر خدا کس کے لئے استعمال ہوتے ہوئے شاہ کریم حسینی حضر امام کے لئے جی بلکل تو یہ چار آپ نے بتائی ہیں جیسے آپ کا نام ہے مقصد چلیں ٹھیک ہے اس کو پرولانگ نہیں کرتے برحال آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ رہتے تو مظہر کا مقصد میننگ ہے نا مظہر کا جو میننگ ہے وہ اکس یا جو ہے مقصد اس کے جیسا کپی چیزوں کے اندر مظہر کا مطلب نہیں ہے مظہر یعنی کمپائلیشن سمجھ رہی ہیں کمپائلیشن مظہر مقصد ہے جو کہ مقصد ہے کہ جیسے آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ مظہر جو ورڈ ہے عباس علام عباس جی جی کمپائلیشن کا مطلب پتہ جی یق جا ہو نا جی بہت ساری چیزوں کا مجموعہ کمپائلیشن آف تنگز یق جا یق جا کمپائلیشن آف تنگز 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 سمجھ ایلس این پاور آر 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 چیز 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 کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا جن اسمائلیو سے آپ نے اب تک بات کی نا ان کی بیچاروں کی لگتی نہیں اور میرے کو تیرے کو آئیں گے جائیں گے اپن وپن یہ والی لینگویج ہے ان کی بیچاروں کو نہیں ہے اس کی نولیج نا تو مقصد مقصد ہرڈ میں مقصد آؤٹ نہیں کرنا چاہتا بات ان کے پاس نہیں ہے نولیج اور وہ فقط مقصد ایک فلو کے اندر مقصد اسمائلیزم مقصد اسمائلیزم کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا مظہر جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بنا کے بھیجا مظہر کیا ایکسپلین مظہر مظہر یہ کہ ایک quality ایک مقصد ہے کہ اپنے خلیفہ کے اندر اپنے جو ہے وہ امام کے اندر بنا کے اور بھیجی اللہ اللہ نے کیا بنا کے بھیجی اپنی quality اپنے انسانوں کو رن کرنے کے لئے ایک مقصد ہے کہ elite kind of quality بنا کے بھیجی کہ جب ابلیس اور مقصد ہے کہ انسانوں کو اہل آدم کی اولاد کو مقصد ہے کہ بھرگائے گا اور مقصد غلط رستوں پہ لے جائے گا اور وہ تمام کے تمام اس کی باتوں میں آ جائیں گے تو وہ ایک اللہ کا فقط ممائندہ ہوگا جو مزار نور خدا ہوگا اور وہ جو ہے وہ ان کو guide کرے گا کہ جو ہے وہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا بکوز میں اللہ کی طرف سے آپ کے لئے جو ہے اگر ایک مین اسٹریم مسلمان آپ سے سوال کرتا ہے کہ مزار اسٹریم نہ بولیں پلیس رسپیکٹ فولی امت اسٹریم اور یہ لفظ آپ سے آپ سے یہ سوال کرے کہ مظہر خدا ایکسپلین کیجئے کیسے ایکسپلین کریں مظہر نور خدا میں ایکسپلین کروں گا مظہر خدا موجود ہے آپ مجھے بتا دیں پہتے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امام مظہر خدا ہے تو آپ اس جملے کے بارے میں کیا کہیں گے کیا یہ جملہ غلط ہے جو چیز اللہ کے دین کے اندر اور اللہ کے اوپر کامل ایمان اور اس کے رسول کے اوپر خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے کے لوگوں کے اوپر اگر انتشار کا سبب مطلب خالی میں دوبار رجو ہے جب مجھے اپنی کلاس میں بھی ایک سمجھ نہیں آتا تا میں آگے تیچر کو بڑھنے ہی نہیں دیتی اب یہاں پہ آپ سے سیکھ دے کہ اس حوالے سے بلکل کبھی بھی لفظ کا استعمال نہیں کروں گا اگر وہ انتشار کا سبب بنتا ہے لفظ تو ہے نا مظہر لغت میں بھی ہے بلکل ہے مسلمانوں کا نام ہے مسلمان وں میں نے آپ کو بتا ہے نا لفظ جاہر سے نکلا ہے مظہر اور اگر آپ لوگت بھی اٹھا لیں لوگت بھی اٹھا لیں آپ انگلیش کی اکسور ڈشنری بھی اٹھا لیں آپ کو ہی اٹھا رہے سب میں یہ میرا آپ کو ایک طرح کا سمجھے میں آپ 10-15 minute بھی دے سکتے آپ جاکھے check بھی کرا سکتے ہیں میننگ اس کے ہوتے ہیں اکس اس جیسا کوپی مینیفیسٹیشن ٹھیک ہے یہ سب اس کے ہی اور جو اپنی انڈیا کی جو زبان ہیں انہوں کی ہندی ہوتی اس میں آتا ہے اردھ یعنی کہ اس کا ہی ایک جز ٹھیک اب یہ ساری اس کے مطلب ہیں ایشو یہ ہے کہ ہندی کا تو لفظ ہے ہی نہیں مظہر ٹھیک ہے اگر کوئی ہندی کا بندہ ہم سے پوچھتا ہے کہ مظہر کیا ہے تو میں اس کے لینگ بھی جب سمجھاؤں گی تو ارث بولوں گی اگر انگریز کوئی آتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ مظہر کیا ہے تو میں اسے کہوں گی مینیفیسٹیشن اور ہمارے ہی لوگ اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم اس کو آسان کر دیتے ہیں اس کو ہم بولیں گے اس جیسا آگس اور کوپی یعنی اس کی نقل یہ میں آپ بتا دیا میں بھی آپ کو کچھ علم دینا چاہوں گا کہ مظہر یہاں پہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مقصد ہے سیمبل مظہر کا مطلب سیمبل ہے کیا کہہ رہے ہیں جی سیمبل ہے اگر آپ اس کو مقصد ہے ایک سیکنڈ اس کی نشانی اس کو ریپریزنٹ کرنے والا ٹھیک ہے نا اس کا نائب وہاں پہ ہم سیمبل لگاتے ہیں وہاں لگاتے اگر ہمیں کہنا ہوتا کہ اس کو ضرب دینا ہے تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مظہر is meaning سیمبل تو یعنی کہ سیمبل آف خدا یہ ہوا مطلب سیمبل آف خدا بٹ بٹ وی ڈونٹ ایف ٹو دیکھیں آپ بہت اچھی انسان ہیں وی ڈونٹ ایف ٹو جیسے کہ آپ غالب کی شاعری پڑتی ہیں یا میر تکی میر کی شاعری پڑتی ہیں تو اس کے اندر جب آپ اس کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے شیر کے اندر جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ شرک کر رہا ہے اپنے محبوب کے مقابلے میں خدا بولا کے اس طریقے سے نہیں ہوتا اس کا کچھ اور مطلب ہو سکتی غلام عباس صاحب بات سنیے ایک سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں پہ اتنے سارے لوگ مجھے بار بار لکھ رو رکھ رہے ہیں مجھل اللہ کی شان غلام عباس صاحب مظہر آف گوڈ خدا کا مظہر آپ نے کہا مظہر فارسی میں کہتے ہیں سمبل یعنی اللہ کی نشانی یعنی اللہ کو ریپریزنٹ کرنے والا اللہ کا نائب آسان اکفاظ میں اس کے لئے نائب کے لئے لفظ مظہر استعمال نہیں ہوتا قدیم لغت عربی و قدیم لغت فارسی کے اندر جو لفظوں کا استعمال کیا جاتا تھا وہ جدید لغت عربی و جدید لغت فارسی میں اس کی کوئی حیثیت یا کوئی جگہ آج موجود نہیں ہے قرآن کے ساتھ کھل گئے ہو ایک سیکنڈ میں بھی آ جاؤ گے اس پوائنٹ پہ یعنی کہ اللہ کی مقصد ہے کہ یہ اللہ ہے امام اللہ ہے تو گلام عباس ہے نو میننگ کہ امام کبھی اللہ ہے نو عزو بللہ سیمپل سی بات ہے اب میں کنکلوڈ کرتی اپنی بات کو کیونکہ کافی دیر کھج گئی ہے میں اپنا پوائنٹ بتاتی ہوں پھر آپ اس پوائنٹ پہ مجھے ریفیوٹ کیجئے کہ آپ غلط کہ رہی ہیں آپ کے حساب سے مظہر نور خدا جو لفظ ہے وہ صحیح ہے یس اور نو مظہر نور خدا اس کونٹیکس کے میں سیمبل آف نور آف اللہ سیمبل آف ایگزیسٹنس آف لائٹ آف اللہ تو اس پہ جملہ بہت چینج کرنا پڑے گا وہ جدید عربی یا جدید فارسی کنر آپ کو کرنا پڑے گا قدیم عربی اور قدیم فارسی میں آپ بولتی ہوں یہی تو مسئلہ ہے یہی تو مسئلہ ہے ایک سیکنڈ غلام اب میں آپ کو پوائنٹ بتاتی میرا پوائنٹ کیا ہے آپ نے پیچھے کرا بند کی نہیں نہیں کوئی ببلنگ نہیں ہو رہی ہے بلکل صحیح ہے اب ہو گئی صحیح آپ صحیح ہے نہیں لیپ کی دوبار آئی ہے اب صحیح ہے میں جب بات کرتی ہوں آواز پر لڑتی ہے میں جب بات کرتی ہوں آپ درست ہے نہیں نہیں یا اللہ مدد کر اب صحیح ہوئی آپ دیکھیں آرہی ہے میری آواز نہیں آپ کرنا پر دوبار آئی ہے لیپ کی جی سٹوڈیو کو دوبار آئی ہے آپ درست آرہی ہے مجھے آپ کی آرہی ہے مجھے اپنی آواز پلٹ کر آرہی ہے اچھا ایک منٹ مزر نور خدا پر اتنی جنگ چل رہی ہے کومنس پر سینڈ کی جی کی سمجھ جا رہا آپ لوگوں کو یہ سلور سٹون کہتے ہیں مظر نور خدا کا مطلب یعنی خدا کے نور کا ظاہر یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ان کو پتا ہے کہ وہ بہت بری طرح بھسنے والے اس جملے میں اس لئے وہ اس طرح ایکسپلین ہی نہیں کر رہے لیکن زیادہ ڈرائگ نہیں کروں گی ان کی بات کو بھی کیونکہ پندرہ بیس منٹ ہے پتا چل جاتا ہے کہ کتنا سیف کھیلنے کی کوشش کر رہے یہاں پہ سارے سمائلی بھی بیٹھے میں یہاں پہ ایکس سمائلی بھی بیٹھے ہیں اور سب جانتے کہ جو اٹھتے ہی بات کی تھی کہ میں نماز پڑھتا ہوں یہی پہ جو ہے وہ گول کیپنگ ہماری ہو چکی تھی لیکن 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 کتنی کتنی بلیاں اس باسکٹ سے باہر نکلتی ہیں can of worms اس نے speaker کھولے ہوئے ہیں دوسرا گزنانی کے لئے نہیں وہ کئی دفعہ connection میں آجاتی ہے کس نے کہا یہاں سے بھاگ جائے گا نہیں دیکھوا آجاتے ہیں فارسی ہمیں explain کر رہے ہیں بھیک رحمت صاحب آپ بڑی تکلیف ہوئی آجاؤ بھائی اچھ چلو ٹھیک ہے آپ آپ کو میری آواز درست آ رہی ہے جی بلکل آ رہی اب آپ کو آپ کی آواز ریپیٹ تو نہیں ہو رہی بلکل نہیں ہو رہی چلیں سکرین پر دیکھ رہا ہے آپ کو مظہر نور خدا یعنی خدا کے نور کا ظاہر اصل میں جو ہے نا یہ جو شاعری ہیں یا یہ جو مقصد الفاظ کا چناؤ ہے یہ مقصد ہے کہ کچھ لوگوں نے تاریخ میں اس نیت سے نہیں کیا ہے جو مقصد اس مقصد کے اس میننگ کے اندر بتایا جا رہا ہے نور کا ایک مقصد ایک کونسیپٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نور کا کونسیپٹ یہ ہے کہ اللہ جیسے کہ علینا علی یا غلام عباس ہے یا فرات حسین ہے سب کے اندر اللہ کی طرف سے روح اللہ کا یہ طرف سے نور پھوکا گیا روح ہے اگر یہ لفظ اگر یہ بات انتشار کا سبب بنتی ہے تو ایسی الفاظوں کا چنون نہیں کرنا چاہیے لیکن علم زدہ لوگوں کے سامنے جو اسے حضم کر سکیں ان کے سامنے ان الفاظوں کا استعمال کرنا چاہیے غلام عباس صاحب ابھی آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنے آپ کیونکہ آپ کے پاس بہت علم ہے نا اردو کا بھی فارسی ہم سے بیرون آکے اور ترے قبر میں ایک شاگردی رہوں گا تمام لسان کا تمام علموں کا جو کہ لفاظیات میرے ساتھ مت کرو میں بہت نہیں یہ مقصد ہے آپ میں تمیز سے بات کر رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ بتتمیز ہی کر رہی ہیں لفاظیات مت کرو لفاظیات مطلب کیا ہوتا ہے چلو یہ بتاؤ آپ کو بہت اردو آت نہیں آپ کا لہجہ بہت زیادہ بتتمیز آنا ہے ہمارے ہمارے اسلام میں عورت جب کسی دوسرے مرز سے بات کرے تو اس کی آواز اتنی سست ہو کہ آگے والے کی روح نکل جائے کہ یہ بڑے طریق یہ آپ سے کس نے کہا آپ ٹاپک ڈائیویٹ نہیں کریں مجھے آپ مظہر نور خدا مطلب جب ٹاپک ڈائیویٹ ہو رہا ہے یہ ٹاپک ڈیوییٹ ہو رہا ہے تو آپ کوشش کریں کہ میرے ساتھ اس لیجے میں بات کریں کہ میں آفنسف فیل نہ کروں آپ کوئی چھوٹی سی بچی تو سختی سے بات کر لی جا تو آفنسف ہو جب مرد بنے نا میرے خیب بھائی یہ کیا بات ہوئی دیکھیں آپ ایک جگہ پہ کہہ رہی ہیں اتنا سکل سکل سی بات کر رہی ہوں میرا لہجہ آپ کو چھوٹنا نہیں چاہیے کیونکہ میں آپ کے مات نہیں ہوں میرے اپنی میری آواز سخت ہے یا میرا لہجہ کڑک ہے اس بات پر آپ یہ چیز لیں گے تو اس پر آپ کی جگہ ہسائی ہوگی میری نہیں میں اسی طریقے سے بات کرتی اور آپ نے میرے کئی پروگرام دیکھنے کے بعد ہی مجھے جوائنگ کیا ہے نہیں یہ آپ کا طریقہ غلط ہے اور جہاں تک بات ہے تو میں انسانوں کے مات نہیں میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ سرکھرو ہوں گا یا زلیل ہوں گا میں انسانوں کے لئے نہیں ہوں اس دنیا کے اندر آپ اگا خان کو فالو کرتے ہیں آپ اپنے اسی لہجے کے اندر اپنی پرانی جو بات کرنا چاری تھی میری وہی بات ہے کہ مظہر نور خدا کو آپ خود اپنے آپ کو کیسے ایکسپلین کریں گے مظہر نور خدا کے مقصد ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نمائندہ جو کہ اس جو ہے وہ قول رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا شاکسانہ ہے من کنتو مولا فہاز علی مولا یہ کس کے لئے کہا گیا تھا مولا علی 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 السلام کے لئے مولا علی علی السلام کے لئے کہا گیا تھا تو یہ آگا خان پر یہ جملہ فٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ شجرے سے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اس میں کوئی جمہوریت یا ڈیموکریسی تو ہوتی نہیں ہے یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ کا ایک ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ کا صادق کیا ہوا حکم ہوتا ہے جو کہ امام اپنے رخصت سے قبل بتا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کو پاکستان کی گورنمنٹ نے نشانہ تمغیہ امتیاز دیا مالک ہوں کیونکہ میرے والد صاحب کو ملا تھا اس کے اندر مقصد آپ مجھے بار بار کہتی ہیں کہ ٹاپک کو ادھر سے ادھر نہیں لے جائیں لیکن آپ خود ٹاپک کو آل رسول ہے ہی نہیں زرتشت کا نسل ہے اس کا آبو اجداد جو ہے وہ نو سو سال قبل زرتشت پارسی تھا آپ اس کو مقصد امام کے ساتھ ملا رہی ہیں زیادتی عظیم تر کر رہی ہیں میں نے ایک سوال کی آپ سے کہ کسی کو کسی کی اپنی حیثیت اس کی خدمات اس کی قولٹیز کی وجہ سے ایک خطاب دیا جائے ایک پوزیشن دی جائے کیا سالوں کے بعد اس کے بیٹے کو آٹومیٹکلی ہی وہ خطاب مل جاتا ہے کہ میرے والد صاحب میرے جو سوال کمپلیٹ ہونے تھے بیچ میں بولے کریں ایک جملہ آپ کے دادا پر دادا کے لئے کہا گیا ان کی اپنی ایک خاص قولٹی خاص رتبے خاص حیثیت کی وجہ سے چودہ سو سال کے بعد آپ کیا یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ جملہ میرے پر دادا کے لئے کہا گیا تھا وہ تو اصل میں میرے لئے بھی تھا آپ کہہ سکتے ہیں ایسی اللہ علیہ وسلم مولا علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جیسا انہوں نے چاہا ان کے بستر پر بھی لیٹے ہر چیز قربانوں کے بعد آخری خطبہ حجت الویدہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا تھا من کنتم مولا فحاذ علی المولا وہ تمام تر خدمات اس کی تھی مولا علی کی تھی چودہ سو سال کے بعد ایک چودہ سو سال کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خطاب جو مولا علی کو ملا اور وہ اب مجھے بھی ملا کیونکہ میں ان کی اولاد سے ہوں تو کیا تھی کی قراج سے ہونا آٹومیٹکلی اس کو اس درجے پر لے جاتا ہے جس درجے پر اس کو ہونا چاہیے حقیقت یہ نہیں ہے کیوں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ٹرانسفر کیا اور خود کہا کہ میرے بعد میرا فرزند لخت جگر حسین علیہ السلام امام ہے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرا فرزند لخت جگر زین العبدین امام ہے پھر انہوں نے کہا کہ میرا فرزند لخت جگر محمد باقر علیہ السلام امام ہے اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام تک آیا تو یہ اس طریقے سے انہوں نے کہا اور یہ کوئی جو ہے وہ کسی گورنمنٹ یا کسی جو ہے وہ مقصد ہے کہ دنیاوی قسم کا جو ہے نا وہ عودہ نہیں ہے یہ ایک روحانیت کا معاملہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تک رک گئے ہو آگے تو بولو نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد شہادتوں کا سلسلہ ہوا تو امام جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ پردے میں جو ہے نا رہ کہ جسے تکیہ کہتے ہیں امامت کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ چلایا اور اس کے بعد کیوں سارا معاملہ یہاں پہ ایک منٹ رکھے گا ایک منٹ یہاں پہ رکھے گا یہاں پہ رکھیں گے نا جی جی بالکل کیوں نہیں رکھیں گے حوصلہ ہونا چاہیے میں وہ جو نور تھا جو حضرت جعفر صادق میں تھا وہی نور آپ نے کہا وہ مولا اسماعیل میں چلا گیا جی 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 امام اسماعیل علیہ السلام میں شیعہ اسنا اشاری کہتے ہیں وہ نور گیا موسیٰ بن قاظم کے اندر ہاں ایکچولی ایشو یہ تھا کہ تاریخ کے اب پھر مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کے ڈسکیشن میں ہم چلے جائیں گے پھر آپ نے مجھے رسٹرک کیا ہوا تاریخ کی بات نہیں کرنے میں نور کے کونسپٹ کو آپ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں نور تو ایک ہی ہے نا اب نور کے دو دعوے دار ہو گئے ایک اسماعیل نہیں دو دعوے دار نہیں ہوئے دو دعوے دار نہیں ہوئے کیسے نہیں ہوئے بتائیے میں بتاؤں مجھے اجازت ہے اس طریقے سے ہوا تھا کہ دیکھیں پھر یہ نا ہسٹری کے اندر جو ہے نا میں کسی بھی مقصد ہستی کے اوپر جو ہے نا ہی تھے گیا وہ تھے غلط بات نہیں کہتے ہوئے اور بالکل اس بات کو پردے میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس چیز کی knowledge حاصل کرنے کی as a student کوشش کریں میں نے بھی as a student اس کو کوشش کیے اور اگر میں غلط ہوں تو اللہ پاک مجھے جو ہے وہ راہ راست پر لائے اور تمام انسانوں کو تمام انسانوں کو یہ نہیں صرف مسلمانوں کو تمام انسانوں کو راہ راست پر لائے تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یعنی یہ شہادتوں کا سلسلہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے بعد ان کے جو ہے وہ بڑے فرزند امام حسن علیہ السلام جو کہ ہمارے امام نہیں لیکن ان کی بھی شہادت ہوئی ٹھیک ہے زہر سے پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی درد مندانہ ترین یعنی تاریخ کے اتنی درد مندانہ جو ہے وہ شہادت نئی وجود میں اس کے باوجود اس کے اولاد کو امام زین اولاد دین علیہ السلام کی بھی شہادت ہوئی پھر امام محمد باکر علیہ السلام کی شہادت ہوئی پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فادر آف لیٹس ایجوکیشن جسے کیمیسٹری کا فادر کہا جاتا ہے جنہیں جو ہے وہ میتھمیٹکس کا اور فیزکس کا تمام جدید علوم کا جو ہے وہ فادر کہا جاتا ہے نہیں میں ان کی ایک اصل میں کیا ہے کہ چلیں ٹھیک دوبارہ بتاتی ہم نے آپ اس وقت موجود نہیں تھے میں بھی موجود نہیں تھی ہم نے تو باتیں سنیئے ہیں نا اب وہاں سے دو شاشت ہوئی ایک ہوئے حضرت اسماعیل بن جعفر صادق کے فالورز ایک ہوئے حضرت آپ کی آواز گائب ہو چکی اب آ رہی ہے اب میری آواز آ رہی ہے جی جب کٹ کٹ کہا رہی ہے تھوڑا سا السلام علیکم والیکم السلام اس طرح دو مرتبہ کہیے تاکہ مجھے ادراک ہو کہ آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے نہیں مزہر خدا آئی آواز جی مطلب ایسی اچھی ٹرمز استعمال کریں کبھی بھی کوئی مقصد پڑکیج ہو یا درود شریف پڑھ لیں تو اس سے جو ہے وہ مقصد ہے کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے نور ایک ہے جو حضرت علی جو آپ کے بقول حضرت علی سے ہوتے ہوئے تمام امام عمر آیا اب آ کر دو شاخوں میں ڈسپیوٹ ہوا ایک کہتا ہے وہ نور جو ہے وہ اسماعیل بن جعفر صادق میں آ گیا ایک جو سیکٹ ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ نور اصل میں موسیٰ قازم امام موسیٰ قازم میں آ گیا ٹھیک ہے یہاں تک نہیں سکتا ہے آپ نے جو ہے نا بالکل یہ بات کی اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا اور مقصود جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام سے یہ کرتے ہیں منشوب کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں شیعہ جو ہے وہ غلام عباد صاحب غلام عباد صاحب bear with me میرے ساتھ رہیے دماغ کو فوکس کیجئے میرے question پہ نور ایک ہے میں گروہوں میں تاریخوں میں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات ساری یہ ہے سمجھ گیا میں آپ کی بات سمجھ گیا تاریخ کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ کھیل کھیلا گیا ہے جو ہے وہ دشمنان کی طرف سے جو انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور ان کے در پہ تھے وہ ایک گروہ نہیں تھے دو تین گروہ تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ امام اسماعیل علیہ السلام کی جان کی بھی در پہ تھے کہ انہیں ختم کرنا ہے لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ یہ نہیں تھا اس کی وجہ سے امام موسیٰ قاظم جو ان کے بھائی تھے اور بھی ان کے برادران تھے لیکن امام موسیٰ قاظم جو ہے وہ نڈر بھائی تھے اور انہوں نے جو ہے وہ آکے اعلان کیا تاکہ جو ہے وہ اگر شہادت ہوتی ہے تو ان کی ہو نہ کہ جو ہے وہ امام اسماعیل جو کہ حقیقی امام جانشی نے جعفر صادق علیہ السلام جسے مقصد منصوب ہو کے اور لے کے جو ہے وہ مولا علیہ السلام تک وہ بج جائیں اور اسی طریقے سے پھر موسیٰ قاظم کے ایک سیکنڈ اب آپ کے ایک آکارڈنگ نور اصل میں اسماعیل بن جعفر صادق کے اندر گیا تھا موسیٰ قاظم نے اپنے اوپر بات لے لی کہ میرے بھائی کو شہید نہ کیا جائے اس لئے انہوں نے خود کو ڈیکلیئر کر دیا کہ میں امام ہوں جبکہ لوگوں کو اس بات کے بارے جبکہ لوگوں کو اس بات کے بارے میں ادراک تھا کہ ایسا نہیں ہے ان کو بتا تھا تمام اس وقت کے جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام یا آئیمہ علیہ السلام تھے انہیں اس بات کے بارے میں بخوبی کیونکہ دشمن اپنے دشمن کی جو ہے وہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے اس کے اوپر خرچے کرتا ہے پیسے لگاتا ہے اور تمام چیزوں کی بارے میں جو ہے وہ کل جو ہے وہ نالج رکھتا ہے مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آرہی ہے میری بات سنیے گا وہ سمجھ آئے گی ایک سیکنڈ امام جعفر صادق کے کتنے بیٹے جدر آپ کو بتا ہے مقصد ہے امام اسماعیل علیہ السلام اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے علاوہ بھی جہاں تک میری نالج چار تھے ٹوٹل مطلب ٹوٹل ملا کے ان دونوں کے سمجھ آپ کی نالج آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ان سب نے تمام تر جتنے بھی ان کے بیٹے تھے سب نے ہی امامت کلیم کی تھی اور ان کے بھی فرقے موجود ہیں پتا ہے آپ کو اسی سے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ایک کام کیجئے دس منٹ ذرا مجھ سے لے لیجئے اور ذرا لکھے سرچ کیجئے آپ مجھ سے بیس منٹ لیجئے آپ کو پتا ہے کہ علی عریدی ابن جعفر سادق کا اپنا ایک مسلک ہے ان کا اپنا ایک گروہ بنا تھا عبداللہ الفتح جو آپ کے امام جعفر سادق کے جو ہیں وہ تیسر نمبر کے بیٹے تھے انہوں نے بھی جیسے کہ ایک اسنا اشاری جو ہیں وہ اور اسماعیل یہ سب سے ادھا کانکوس میں ہیں اور باقی جتنے بھی ان کے بیٹوں نے امامت کو دیکلئر کیا ان کے گروہ بہت چھوٹے ہیں اس کا نام آپ کو نہیں پتا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسماعیل بن جعفر سادق کے علاوہ بھی موسیٰ قاظم الجعفر ابباس سب نے ہی امامت کا دعویٰ کیا اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نور ایک ہے دعوے دار چار ہیں آپ کیسے ثابت کروگے کہ نور آپ کے امام کریم آغا خان میں صحیح والا ٹرانسفر ہوا ہے پرکھوگے کیسے کسوٹی کیا ہے کیونکہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصل امام کے بیٹے ہیں شیعہ اس ناشاری سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ اصل موسیٰ القازم تھے اس کے بعد ان کی نسل ہے آپ کہتے ہیں کہ ہماری نسل امام کی ہے وہ چلتی آ رہی ہے دونوں میں سے کسوٹی کیا ہے کون پرکے گا کہ صحیح امام موجود ہے آپ کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کے کریم آغا خان میں وہی خصوصیات ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ مومنین کی اور صالحین کی اور صدقین کی لکھی ہے کیا ثابت کر سکتے ہیں آپ اچھا آپ اپنی جو ہے وہ گفتگو پہ آگئی آپ نے جبکہ ہم نے دور کے اندر قرآن کی جو ہے نا ایک مجورٹی رقبے دنیا کے رقبے کے اوپر جو ہے یا مجورٹی جو ہے جو مسلمان جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں اس کی حکومت نہیں ہے قرآن is a doctrine of مسلم اسلامی لوگوں کا اور جو ہے وہ جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں یا پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے میں تو جوز کرسچین ہندوز کی بات ہی نہیں کر رہی میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں ایک سیکنڈ غلام عباس صاحب کہ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں اور آپ نے سٹارٹنگ میں بھی کہا تو مجھے آپ یہ مجھے بہت خوش ہوئی کسوٹی کسوٹی کیا ہے پرکھنے کی یہ لفظ پلیز میں ای ڈونٹ بلونگ ٹو گجراتی اور اینی ہندی کائن تو کسوٹی کا مطلب آپ بتا نائی اردو سے جو ہے نائی اتنا تعلق نہیں ہے میرا فارسی ہی زیادہ اور میری جو اردو شامل ہوگی اقبال کی شاعری پڑھنے والے کو ریختہ کا نہیں پتہ ریختہ ہوتا ہے وہ لفظ فارسی کا جو لفظ ریختہ ریختہ نہیں ہوتا ریختہ ہوتا ہے وہ گلت لکھا ہے اردو کے اندر اسے میں نے انٹر کے اندر پڑھا تھا غالب کا شیر تھا ریختہ کیا اس کی بات کر رہی دو دعوے دار ہیں نور کے آپ ان کو کس طرح پرک ہوگے کہ اس میں سے سچ کون بول رہا ہے اس طرح سے جو ہے وہ لیا جائے گا ہمارے جو قدیم اسماعیلیز ہیں جو کہ خوجہ سے جن کا تعلق نہیں ہے وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام نے جو ہے وہ پازداری کی گارڈنگ کی وقت کے امام کی جیسے کہ امام جعفر اسماعیل کی پھر ان کے بیٹے محمد ابن اسماعیل کی پھر وفی احمد کی پھر تقی محمد کی پھر رضی دین عبداللہ کی تو اس طرح سے حسن عسکری تک رضی عبداللہ کی جو ہے وہ انہوں نے پازداری کی اور پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ ایک خورشید ایک آفتاب تلو ہوا یعنی اس کو کیا سورج ایک تلو ہوا مہدی مقصد فاتمی ایمپائر کے شکل میں محمد مہدی جو ہے وہ مقصد اس امام کا نام تھا برین سیل سلس ایمپائر ایک سی بات بار بار ارز کر رہی ہوں آپ مخاطب وں کیوں کہ رہی ہیں very bad attitude very bad مجھے ایک سی بات بتائیے استغفر اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ جو امام تھے وہ تقیہ کر رہے تھے اور وہ بچا رہے تھے اصل امامت امام گزرے وہ سارے اسماعیلیوں کی امام کو بچانے کے لئے تقیہ کرتے جا رہے تھے میرے عقیدے کے مطابق وہ اس ناشری امام تھے ہی نہیں یہ بعد میں تمام معاملات شروع ہوں ای وش کہ یہاں پہ ایک شیعہ جو آڈینس ہے وہ ہوتی یہاں پہ تو آپ کو بتاتی کہ یہ جو آپ نے خود سے ایک کونسپٹ گھڑا ہو ہے آپ کیا ہی جو باتیں کر رہے ہیں کہ موسیٰ کازم نے جو آپ گھڑتی ہیں میں بھی آپ برداشت کر رہے ہیں اور کافی دیر سے برداشت کر رہا جو میری آڈینس ہے وہ جانتی کہ اس وقت میرے کیا کیا موں میں آ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے شیعہ اس اشاری امام جتنے بھی ہیں وہ آپ کے اماموں کو بچانے کیلئے جھوٹ بولتے رہے یہاں پہ کوئی شیعہ ہے اگر تو وہ جو کونسپٹ آپ غلام عباس صاحب دے رہے ہو مجھے ایک کتاب دکھاؤ اپنی اسمائلی کی ابھی دکھاؤ ابھی کہ جہاں یہ لکھا ہو کہ موسیٰ قاظم نے امامت اس لیے اختیار کی اور انہوں نے دعویٰ اس لیے کیا کیونکہ ان کو اسمائل بن جعفر صادق کو بچانا تھا اللہ حضرت کتاب میرے پاس کتابیں منپلیٹ کر جاتی ہیں کتابیں منپلیٹ کر جاتی ہیں اللہ پاک نے صرف اور صرف ایک ہی کتاب کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے توریت کی جو ہے وہ گارنٹی لیے نہ زبور کی لیے نہ انجیر کی صرف قرآن پاک کی لیے اور اسے لوئے محفوظ محفوظ کہ ہر کتاب جھوٹ ہو سکتی ہے پوسیبلیٹی ہے اس کے اندر بلکل یہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہی پوسیبلیٹی ہے کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی بھی کتاب کی کوئی آثنٹیکیشن نہیں مل سکتی ہے آج جو کونسپ بتا رہے ہو وگر آپ نے کسی کتاب سے پڑھا بھی ہے تو نہ ہم نے نسل در نسل اسے اخص کیا ہے نسل در نسل تو آپ کو پتہ کچھ دن پہلے نسل دن ہنزائی نے کہتا میں امام بنی ہوں تو نسل در نسل وہ بھی چلتا جا رہا نہیں وہ نسل در نسل ہنزائی کب امام بنے اسماعیلی بنے آپ اس کے بارے میں پتہ اس کا شجرہ تھا وہ منگول کی اولاد میں سے تھا خوجے بھی غلط ہنزائی ہماری چپل بھی نہیں ہوا کرتی تھی اور جو خوجا جس سے تمام کنورٹس بھی جو آئیں جو عورتیں ہاتھوں میں بڑی چوریاں پین اور اپنا مو چھپاتی ہیں یہ اسی شجرے میں سے گجرات کے اور یہ امام نے مقصد ہے کہ ان کی help کی یہ نہیں کہ امام نے اپنے پاس سے دیا نو میں اس حقی دے گا بلکل بھی مطرح میں نہیں ہوں بڑا اچھا آپ نے جملہ بولا کہ یہ جو خوج ہیں یہ بہت گندے کپڑے پہن کے برہنہ ہو کے برہنہ لباسی اس کے لئے یہ کوئی مقصد جواز نہیں کیونکہ کبھی بھی ہمارے امام نے نے مقصد فرمان میں یہ نہیں بولا کہ مقصد آپ اس طریقے کے لباس پر ہمیشہ سادگی کا حکم دیا اور ایسا ڈھک کے نہیں سادگی کا اظہار کیا کیوں کیونکہ یہ جو اس وقت پریزنٹ امام ہے یہ جو نا وہ میں آپ سے یہ کہ رہا ہوں کہ وہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم فارسی میں چوب کہتے ہیں اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اپنا چھڑی چھڑی نہیں مارتے چھڑی نہیں مارتے اچھی بات ہے یعنی کہ ایک موٹس طریقے کے کپڑے پہنے جس میں عورت کی حیاء رہے اس یہ جی بلکل ہے جی بلکل ہمارے امام کے امارے 48 امام ہیں اچھا ان کے برابر میں جو خاتون بیٹھی ہیں یہ کون ہیں یہ ان کی شاید زوجہ ہیں اچھا تو یہ جو زوجہ ہیں انہوں نے جس طرح اپنا یہ زوجہ ہیں نہیں آپ مجھے کنفرم کر کے بتائیں جی زوجہ ہیں بلکل امہ حبیبہ یہ کون سی نزاد ہیں مطلب جیسے کہ امریکی نزاد ایرانی نزاد یہ کون سی نزاد ہے یہ بیگم کس کی ہے نہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھ پھر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا یہ نزاد کون سی ہے یہ فرنچ موڈل تھی اور تعلق تھا اور یہ کون سا مذہب پہ پیروکار تھی اسماعیلی تھی یہ نہیں اسماعیلی تو ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ امام اپنے روحانی بچوں سے شادی نہیں کرتا لیکن جب شادی کر لیتے ہیں تو وہ عورتیں اپنا مذہب کیا بدلتی ہیں مسلمان ہو جاتی ہیں مقصد ہے اسماعیلی امام ہے اسماعیلی نظاری پریکٹیسر امام 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 خود اسماعیلی ہے بیگم ان کی مسلمان ہے امام کس نے بولا اسماعیلی ہے امام امام اسماعیلی نظاری مسلمان لیڈر پریکٹیسر میں ہوں وہ نہیں ہے پریکٹیسنگ اسماعیلی نہیں ہے تو یہ کس طرح کی عبادت کرتے ہیں آپ کے امام حضرات یہ نماز پڑھتے ہیں وقت کے امام نماز پڑھتے ہیں اور آپ نے جی وقت کے نماز پڑھتے ہیں یہ جی جی بلکل نماز پڑھتے ہیں تو اسماعیلی جماعت جو ہے وہ تین وقت کی دعا کیوں پڑھتی ہے وہ اس لئے پڑھتی ہے کیونکہ پہلے آپ کو اس کے بارے میں دراک ہوگا کہ آپ کی بزرگ جو اسماعیلی تھے اور مقصد ہے کہ خوچ کی کوئی ایک زبان ہوتی تھی جس کو خوچ کی زبان کہا جاتا تھا اور 52 پتہ نہیں اس کے پاراز ہوا کرتے تھے اور یہ تمام تر معاملات تھے تو وہ ان کو کس وجہ سے بنا کے دی گئی کوئی مقصد گزراتی یا خوچ اللہ کی طرف سے آپ کے امام نماز پڑھتے ہیں اسماعیلی جماعت دعا پڑھتی ہے جماعت کا کام ہے امام کو اطاعت کرو جیسا وہ کرتا ہے تو آپ کی امام جیسا وہ کرتا ہے ایسا تو نہیں لکھا ہوا اطی اللہ و اطی رسول و اول الامر من کو مین کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں سے الہی امر کے مالک اور میں یہاں تمام کنٹینیو ہے اور اس کے اندر پورا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو ان کی جو تم میں سے الہی امر کے مالک ہیں اور اگر تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو پھر اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ یہ اس کا کامل ترجمہ تمہارے بیچ اختلاف ہو جائے اختلاف کس کے بیچ میں لوگوں کے بیچ میں اور اول امر کے بیچ میں تو پھر لوٹ آؤ اس پر جو اطاعت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ٹھیک ہے اب جو اور ہمارا اختلاف ہوا کہ آپ کے اول امر نے غلط کیا ہے ٹھیک ہے ہمارا اختلاف ہے ان کے ساتھ تو حکم کیا کہ اب لوٹ آؤ اس طریقے پہ اس اطاعت پہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو بتائیے بے شک آپ امام تو وہ آپ کے حساب سے نماز پڑھتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے اسماعیلی جماعت اللہ کی اطاعت کو چھوڑ نے بھی کہا تھا کہ تم ویسا ہی کرو جیسا تم مجھے کرتا پاتے ہو نماز بھی جب پڑھاتے تھے تو ان کو کہتے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے اور وہ کچھ غلطی کرتے تو آپ کہتے میں تمہیں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں اپنی آگے کی دو آنکھوں سے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تو آپ تو ایک ایک چیز میں فالو کرواتے تھے حضرت علی مولا علی 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 بھی کیا کرتے تھے کہ انہوں نے کوئی چینج کرتا تھا تو فورا کہتے تھے کہ میرے نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے تو جب مولا علی نے نبی کا طریقہ نہیں بدل لے دیا نبی صلی اللہ علی 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 نے اللہ کے حکم میں سے کچھ تبدیل نہیں کیا اور ان کو بھی حکم نہیں تیسور یوسف کے مطابق کہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو اتنی حق ہے کہ آپ اللہ کے احکامات میں سے کچھ کم اور زیادہ کر سکے آپ تو وہی کرتے ہو جو آپ کے اللہ بتاتے ہیں آپ کی امام تمام تر چیزیں بدل دیں نماز روزہ حج زکاة ہر چیز اسماعیلی آج نہیں کرتا ہے جو اللہ نے حکم دیا اور جو نبی نے حکم دیا آپ پھر بھی یہ کہتے ہو کہ آپ امام کو بھی فالو نہیں کرتے امام تو آپ کے نماز پڑھ رہے ہیں بقول آپ کے جبکہ میں نماز پڑھتا ہوں میں آپ یہ بات بتائی آپ جو نا مجھے یہ بتائی اور آپ بھی ایک انوخی قسم کی لیڈی ہیں بلکر بات سن لیجئے آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو ملانا شرک ہے آپ کو بتائیں اللہ السمیو ہے اللہ کے سوا جو دیکھیں جماعت کھانے میں جو آگا خان کو پکار تے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے لیے جو مقصد ہے کہ مقصد ان کے اختیارات کے اندر نہیں ہے تو گویا غلط کرتے ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں انوخہ صحیح نام رکھ لیجئے میرا ٹھیک دوسری بات یہ کہوں گا کہ مقصد اگر وہ لوگ یہ چیز کرتے ہیں تو یہ ان کی جو ہے وہ گزشتہ پریکٹسز یعنی کہ رام کا مجھ جسمہ بنا کے اور رام کے سامنے مقصد ہے کہ ارزش کرنا کہ میرے لئے یہ کر دیں اور میرے لئے وہ کر دیں آپ کی اسماعیلی دعا کی بات کر رہی ہوں جس میں آپ دن میں تین دفعہ اپنے حاضر امام کو غیب میں پکارتے ہیں کیا یہ شرک نہیں آپ مجھے بتائیں گی کہ کدھر ہے کیونکہ آپ نے جیسے دعا کی کتاب اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے اس طرح میں نے بھی رکھی گئے تو مجھے بتا دیں اور پھر اس کا جی بلکل فقط یہی تو ہے جو امام کی راج کرتے ہیں باقی تمام چیزیں جو تعلیق ہیں یا دیگر چیزیں یہ ڈانڈیا راس ہیں اور یہ تمام تر چیزیں یہ کوئی امام کی طرف سے تھوڑی ہیں یہ تو انسٹیٹوشن اور ادارے کے خوجاز کی خوشنودی کے لئے ہے اور ان کی طرف سے ہیں کیونکہ امام نے انسٹیٹوشن کو پاور کیا ہوئے بہت زیادہ اردو کی جو کتاب کی جو اسماعیلی دعا کی کتاب ہے یہ آپ نے کہا کہ آپ کے امام کی طرف ہے اس میں یہ پڑھ یہ امام زمہ یہ کون سا جو ہے وہ ہے اپنا پارٹ ہے پنجم ہاں یا امام زم میں اس کا اردو ترجمہ کر لوں یا ایرابک میں پروں اس کو اردو ترجمہ کر لیجے کیونکہ اس میں بھی مقصد ہے کہ اردو ترجمہ امام نے نہیں کیا اردو ترجمہ ایک انسان نے کیا اور اس کے اندر گلتی ہو سکتی ہے ترجمہ پڑھو بھائی ترجمہ پڑھو اے امام زمان اے ہمارے مولا تو ہی میری قوت ہے اور تو ہی میرا سہارا ہے اور تجھی پر میرا توقع ہے اے حاضر اے موجود اے شاہ کریم حسینی تو ہی برحق اور ظاہر امام ہے تو آپ کا اقتلاف قوت کے اوپر ہے ہر جگہ سہارا قوت سہارا نہیں یہ یہ تھنڈی آہیں نہیں لیں اور آپ مجھے بتائیں کہ قوت سہارا اور توقع یہ تین الفاظ پہ آپ کا بلکل نہیں بلکل نہیں پہلا میرا اطراب آپ کے امام غیب میں آپ کی دعا سنتے ہیں اس امام الزمہ اے ہمارے مولا اس کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں یا حاضر یا موجود یا حاضر یا موجود یعنی کہ تم حاضر بھی ہو اور موجود بھی ہو اور اس کے بعد جو چیزیں اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں یعنی اللہ کہتا ہے میں ہی تم پر توقع کرتی ہوں تو ہی اصل میں مالک ہے ہر دعا میں ہم لوگ یہی اللہ کا سہارا اور اللہ کا توقع مانتے ہیں یہاں پہ اسمائلی اپنے امام کو غیب میں پکارتا ہے جو کہ اس کے سامنے موجود نہیں پھر اس سے کہتا ہے کہ تجھ پر ہی میرا سہارا تو ہی میرا قوت اور تو ہی نے جو ابھی دعا پڑی یہ پھر سے ایک مرتبہ دھرائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے وہ قرآن کے کس آیت سے جو ہے وہ اخص کی گئی ہے قرآن کی آپ کو میں کتنی آیتیں بتا سکتی ہوں جس میں اللہ پر ہی توقع کرنے کا حکم ہے اب میں آپ نے قرآن کو اس کے اندر جب آپ نے اس کے اندر قرآن نہیں آپ اس کو کفر اس طریقے سے ثابت ہی نہیں کر سکتی اول ٹھیک ہے this is misleading people اور لوگ سن رہے ہیں لوگ you are very very much extreme impossible why because آپ نے جو ہے وہ history کے بارے میں جو ہے وہ منع کیا کہ جو ہے وہ history کے بارے میں جو بھی دعا پڑی وہ کدھر سے موخش کیا میں آپ کو بتا دوں گی قرآن سے ہی بتاؤ گی قرآن سے ہی ثابت ہے پر کیا آپ مجھے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یا امام زمہ کیا یہ جملہ آپ قرآن سے ملے گا کیا آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ اللہ کے سوا بھی حاضر اور موجود ہے کیا یہ ثابت کر سکتے ہو کیا یہ ثابت کر سکتے ہو کہ اللہ کے سوا بھی ختم اپنی مردی سے شروع کرتی ہے اور اپنی مردی سے ختم کرتی ہے سبحان اللہ کی اس تخلیق کے اوپر میں غصہ ہو رہی نہیں آپ لوگوں کو یہ بیان کرنا چاہتی ہو کہ آپ غصہ ہو رہی ہو اندر سے آپ سوزش کا شکار ہیں میں تو بلکل بھی سوزش کا بارے میں پروف کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جب ایک انسان ہے اس کا زندہ بھائی ہے ہاں تمہیں بتا رہا ہوں نا سنیں کہ ایک انسان ہے وہ زندہ ہے اس کا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی تُو میری قوت ہے وہ زندہ ہے اور پھر کہتا ہے اللہ تعالی جس نے بیعت کبھی بھی کوئی چیز اللہ تعالی ایک سوال تمہارے ہاتھ پیئے تھنڈے تو ہونے ہی نہیں چیخو نہیں آڈینس کے کانوں میں درد ہو رہا ہے سمپل سا ایک سوال کرتی ہوں کیا تمہارے امام اس وقت تمہارے سامنے موجود ہیں جس طرح تم دعا میں پور کہہ رہے ہو یا حاضر یا کیسے بنے چلو غلام عباس یہ جو ہے وہ انسان کی قلبی فکر ہے یہ انسان کی روحانی فکر ہے یہ جب وہ دعا پڑتا ہے تو وہ روحانی طور پر اپنے امام چلے فاروق بھائی کیا آپ نے تقریبا ایک کھنٹا چھبیس منٹ ہمارے ڈسکشن دیکھا حل تو نکلنے بھائے گا مین کال پر تب آئے گا جب بھی مجھے بتائے گا کہ اس کا امام حاضر بھی ہے موجود بھی ہے وہ ہی سہارا ہے وہ ہی قوت ہے تو غلام عباس تم مین سٹیج پر آجاؤ وانا تمہارا شرک پکڑا گیا تم آل فول بک رہے پر بھائی کمپلیٹ کیجئے پریز پروبھائی آپ کی آواز کٹری دوبار سے جوائن کیجئے پریز رہیم بلوانی صاحب آگئے چالے جی رہیم بھائی اسلام علیکم رہیم بھائی آپ کی آواز نہیں آرہی مائیکن میوٹ کیجئے جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکات رہیم بھائی کیا کیا کنکلوجن نکال رہے آپ ساری ساری کیونکہ میں کہتے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے مطلب اس طرح کا ایک چکنا گھڑا ہے جو کسی پیسل رہا ہے کیا کہیں گے اس پوری ڈسکشن کے بارے کیونکہ اب میں تین میرے پر وائنڈ کرنے بات یہ بھائی تو مجھے سائکل لگ اوپر ڈال رہے تھے پھر قرآن کو لے کے آ رہے بیچ میں کہ اپنی دعا کو غلط ثابت کر دیا انہوں نے کہ نہیں یہ تو اردو کا ترجمہ کسی اور نے لکھا ہے تو عربی تو وہی ہے جو آپ کے امام نے لکھی ہے یا وہ بھی کسی اور نے لکھی ہے اس اور وہ کنفیوزن کے ساتھ ہی آتا اور کنفیوزن کے ساتھ ہی جاتا ہے تو یہ بیچارہ بھی کچھ صفات پر بات کرنے لگی کہ تم اس کو غیر میں پکا رہے ہو تم اس کو حاضر اور موجود بول رہے ہو تم اس پر توقع کر رہے ہو اس سے قوت کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں اللہ کیا کنفیوزن نکالیں گے ساری برین ساز پھوڑنے والی ڈسکیشن سے کنفیوزن کیا یہ تھوڑا سا ان سے اور ڈسکیشن ہو تو چلے جاتے ہیں اگر جا ہی نہیں بیٹھ کے کچھ بات سنے سمجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں دیتے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ویورز مسلیٹ کرتے ہیں کہ بھائی کنفیوز تھا کوئی کنفیوز نہیں ہو ابھی بھی ایکسپین کرنا چاہ رہا تھا لیکن جان پوچھ کے بات روک دی گولام بھائی ہاں میں سن رہا ہوں آپ گولام بھائی ایک گریہ وزاری کا کونسپٹ ہے گریہ وزاری کا کونسپٹ ہے جی جی بالکل پوچھا تو جس طرح سے آپ دیکھیں تو قرآن شریف میں سارے رسول انہیں اللہ سے گریہ وزاری کری آپ دیکھ لیں حضرت نو حضرت آدم حضرت آدم آدم کی دعا قرآن میں انہوں نے اللہ سے گریہ وزاری کری اور حضرت یونس نے کری حضرت دعوت نے کری سب کی گریہ وزاری کو رکھ موجود اللہ سے اب بات یہ کہ جو رسول سلم جو کونسپٹ سارے لے کے آئے توحید کا لے آئے دیکھیں رسول کے پاس جو ان کا نشانی تھی توحید دیکھیں رسول کو کہتے تھے آم آدمی وہ لوگ کہتے تھے تم آم آدمی ہو اللہ کو مانتے تھے دیکھیں سب آدم کے بچے اللہ کو سب مانتے کہ اللہ کرییٹر ہے لیکن جو آگے قومیں آئی انہوں نے کیا کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ گئے کوئی چھوٹے خدا بنانے لگ گئے تو رسول جب آئے تو رسول نے کہا ہم کیوں اللہ پہ توقل نہیں کریں جس زندگی گراہ ہماری مدد کی ہے تو وہ لوگ کہتے تھے اللہ سے مغفرت مانگو تم اللہ سے معافی مانگو اللہ تمہیں اور اچھا رزق دے گا سارے رسول رسول نے کبھی نشانی نہیں دکھائی نشانی بالکل اینڈ میں آئی آئی تو اس لیول پہ قوم بالکل اگنس ہو گئی تھی رسول کے لیکن رسول کی جو سب سے بڑی نشانی تھی توحید تھی سارے رسول توحید سکھا گئے قرآن میں ہم کو تو یہ سارے رسول کی گریہ وزاری تھی اللہ سے دیکھیں جس سور مریم میں حضرت داؤت کی گریہ وزاری ہے کہ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زفریہ ذکر کرتا ہوں میں اپنے بندے پہ رحمت کا ذکریہ کا اس نے ندا کی اپنے رب کو خفیہ طور پر اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے کبھی میں نا امید نہیں رہوں میرے بال سفید ہو کہ میری ہڈیاں گل گئی ہیں تو اللہ اس طرح سے دعائیں مانگتے تھے اللہ کہتے ہم اسے دعا مانگو چھپکے چھپکے اور امید سے تو سارے رسولوں کا ہتیار تھا توحید تھا جو ان کی قومیں تھی وہ کہتی دنی تم تو ایک ہم جیسے عام آدمی ہو ہم جیسے تو ہم تمہاری بات کیوں مانے تو ہم تو 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 یہ چیز ہوتی تھی اب دیکھیں اسماعیلی جو گریہ وزاری کرتے اپنے امام سے کرتے اے امام تو ایمام ایمام گریہ وزاری کیا ہوتی گریہ وزاری کا مطلب کیا ہوتا پہلی بات میری آپ سے گرام بھائی عبادت کا میٹری کمر بھائی کمر سمت نام جب دعا میں بولتے ہو تو آپ اللہ کی گریہ وزاری کر رہے نا تو اللہ کہتا ہے میری گیز وزاری خالص میرے لئے ہونی چاہیے آپ یں چیز دیکھا آپ کوئی چیز بتاتا ہوں کمر بھائی آپ ایک سمائلی ہیں یا نہیں میں بھائی بھائی سمائلی ہوں بھائی سمائلی ہوں اچھا تو آپ مقصد اس ڈسکشن میں جو ہے وہ کس طور پر مقصد شرکت کر رہے ہیں مقصد بائی کونسٹیٹوشن مجھے سمجھ میں نہیں ہے آپ کی بات کہ آپ جو ہے وہ اسماعیلی کے جو امام ہے شاہ کریم الہسینی ان کو امام تسلیم کرتے ہیں یا جو ہے وہ مقصد جیسے ہی دیکھیں گولم بھائی جو امام امامت کا انسٹیٹوشن ہے نا وہ اللہ نے قرآن میں دیا ہوا ہے دیکھیں اللہ نے بولا رسول کے بعد جو انسٹیٹوشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایک علی لمر کا انسٹیٹوشن اللہ نے دیا لیکن اس کے آگے اللہ نے کہا لیکن اگر تنازہی تم کسی شاہی میں تنازہ ہو تو تم اور علی لمر دونوں اللہ رسول کی طرف لوٹ جاؤ یہی بہتر ہے راستہ تو یہ اللہ نے انسٹیٹوشن قرآن میں ہم کو دیا ہے کہ علی لمر کا انسٹیٹوشن ہے تو آپ کا جو بھی علی لمر ہے وہ اللہ رسول کی باؤنٹری کے اندر اندر کام کرے گا حضرت علی نے یہ ڈیفائن یہ ڈیفینیشن آپ نے جو ہے وہ مقصد کہیں سے ملخوص کیے آپ نے جو ہے نا اخص کیے ٹھیک ہے حقیقی طور پہ اگر کوئی انسان اس ڈیفینیشن کو نہیں مانے تو وہ مسلمان پھر بھی رہے گا میں آپ سے یہ بات جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا دیکھیں گلم بھائی گلم بھائی ملسان میں تو رہے گا لیکن جو قرآن کی کچھ حکام مانتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم کتاب کا ایک حصہ مانتے ہو دوسرا نہیں مانتے تو یہ غلط ہے وہ بھی منافق ہوتا ہے منافق جو ہوتے ہیں وہ قرآن کا ایک حصہ مانتے ہیں اس کی پوری بیک گراؤنڈ ہوتی ہے ہر چیز کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اب اگر وہ انسان جو ہے وہ اپنے موہ سے جو ہے وہ الفاظ نکالے قرآن 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 اس طریقے سے تو یہ عبادت کنسیڈر نہیں ہوگی لیکن اگر ایک انسان اپنے دہان سے یہ کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رسول یا رسول چلو اگر یا رسول پہ آپ کا قدر نہیں ہے یا اللہ یا اللہ تو یہ ایک عبادت ہو جائے گی آپ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ قرآن سمجھانے کے لئے دیا ہوا ہے گولن بھائی گولن بھائی ذکر ہے آپ جو کہہ رہو نہیں ذکر ہے ذکر ہے اللہ کہتا ہے میرا ذکر بھی کرو ساتھ میں سلات کا بھی لفظ ہے اور قرآن میں ایک way of life ہے اللہ کی سلات کا کوئی طریقہ بھی آپ کو پتا ہے سلات کا کوئی طریقہ بھی نہیں بیان کیا گیا قرآن کے اندر دیکھیں گولن بھائی اللہ نے کہا کہ کھڑے رہ کے نماز پڑھو قیام کا قرآن کہ کھڑے رہ کے نماز پڑھو جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو اور جب رسول صلی اللہ نماز کے لئے کھڑے تھے سورہ جن ہے قرآن میں ایک صورت تو وہ جن رسول صلی اللہ کو دیکھ رہے تھے کہ ایک اللہ کا بندہ کھڑا وائے نماز پڑھا ہے اور وہ تلاوت کر رہے تھے اس میں تو جنوں نے کہا ہم نے بڑا زبرز قرآن سنا ہے چلو اس قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں تو کھڑا رہنا ہے نماز میں اللہ نے کہا ہے نماز کا سب سے بیسک جو اگر کوئی اولی لمر آکے کہتا ہے نہیں آپ بیٹھ کے چھے پارٹ دعا پڑھ لوں تو پھر یہ ہے جو میں نے آپ کو انسٹیٹوشن بتایا ہے امام اکر سوڑی سفٹی نائن میں ہے اولی لمر کی اطاق کرو لیکن اگر تنازہ ہو کسی شہین میں کسی شہین میں اس میٹر میں تنازہ ہے تو تم لوٹاؤ تم اور اولی لمر دونوں لوٹاؤ اللہ رسول کی طرف تو اولی لمر بھی دیکھے گا کہ میں کاندلہ تو ہو سکتا ہوں اور لوگ بھی دیکھیں گے کیونکہ دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں کہاں ہے نا کہ آپ کو وحی کی تو کوئی بھی بولے جو وحی کو نہیں وحی سے فیصلے نہیں کرتا وہی ظالم ہے وہی فاسق ہے اللہ نے کہا جو وحی سے فیصلے نہیں کرتا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم ایک بون سے پیدا ہوئے ہے نا انسان دیکھے کس سے خلق ہوا ہے کہ وہ ایک جو بوند ہوتی ہے منی سے پیدا ہوا ہے تو اللہ کہتا ہے اسی صورت میں یہ فیصلہ کن قول ہے جو قرآن ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو سیریس لو اس میں جو میری لائکس اور ڈس لائکس ہیں اس پہ چلو سمجھے تو جو انسٹیوٹوشن اللہ نے دیا ہے نا اوڑی لمر کا وہ قرآن سے باہر نہیں نکل سکتا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بیٹھ کے چھے پر وہی میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا یہ فقط بات اتنی سی ہے کہ مس علینا سے جو اولاں گفتگو ہوئی تھی اس کے اندر معاملہ کچھ اس طریقے کہتا کہ انہوں نے کہتا کہ آپ نے ہسٹری کے اوپر بات نہیں کرنی اور اصل جو اس کا شاکسانہ ہے یہ جو دعا ہے اس کا شاکسانہ یہی ہے یہ جو پہلے خوچکی کی دعا تھی اور اب عربی کی دعا ہے تو اس کا شاکسانہ یہ ہسٹری ہے قتل و غارت گری ہے اہلے بیت سے جو نفرت کرتے تھے جو بھی جو انہیں امام جعفر صادق کی حدیث ہے امام باکر کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ نماز قرآن میں جمعہ ہے جس میں جمعہ نماز کا ذکر ہے کہ جمعہ کے دن اپنا کام بند کر کے نماز پڑھنے ہو تو امام باکر کی حدیث ہے کہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں یہ حدیث کا محقوم ہے وہ فرمایا کرتے تھے تو اس میں تو دو رائع ہے ہی نہیں کہ جب سے سیدھا راستہ قرآن کا راستہ اس پہ چلنا ہے سر دو راستے دو راستے اسی طریقے سے سر دیکھیں میں آپ کو بتا دوں دو باتیں کس طرح ہیں آپ سننے دیکھیں قرآن کی مختلف انٹرپیٹیشنز ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں آپ اچھا دیکھیں ایک جنہ کی بات نہیں ہے ایک جنہ نہیں باقاعدہ طور پر سننے تو صحیح کمر بھئی ریکویس پلیس آپ سن تو لیں وہ اس چیز کے بارے میں اس چیز کا جو ہے وہ کبھی بھی ڈانڈیا راس یا دیگر چیزوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے ایسے کیا کرو this is a very healthy activity یہ اور وہ ایسا نہیں وہ زبرستی ان لوگوں کا شوق کہ وہ کرتے ہیں ان کے اوپر لٹھ نہیں مارتے جان پوچھ کے ان کو ڈنڈا نہیں گلت گلت دیکھیں گولام بھائی گولام بھائی میں ایک example دیکھا ہوں میرا بچہ گولام بھائی دیکھیں گولام بھائی دیکھیں میرا بچہ اگر نیٹسکول نہیں جاتا نا تو آپ بولو گے یار تم اپنے بیٹے کو نیٹسکول کی نہیں بھیجتے تو میں بولوں گا میں نے کبھی اپنے بچے کو منا کھو نہیں گیا نیٹسکول بھیجنے کے تو امام نے کبھی منا نہیں کیا لیکن کبھی اس کو implement بھی نہیں کیا کیا اس طرح سے implement کیا کہ کھڑے رہے کہ تم کو نماز پڑھنی چاہیے تو چھے پارٹ کی دیکھیں ایک مشینری ایک سسٹم سے آپ گزر رہے ہو وہ جو تیم پارٹ کی دعا پڑھتے ہو روز میں بیٹھ کے پڑھتے ہو پوری گلوبل جماعت اس سے گزر رہی اور آپ کی امام کہتے ہیں میں فیت لیڈر ہوں اُلی لمروں میں تو اللہ کہتا ہے کہ اُلی لمر سے اگر تانازہ ہو تو ہم کیسے بیٹھ کے دعا پڑے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رکے نماز پڑھی تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ جتنے بھی اسمائلیز نے اس بات کو ایڈریس کیا ہے اور انہوں نے اس بات کے بعد میں بتا چلے اور میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے مقصد ہے کہ نماز کا راستہ اکتیار گیا ہے دوزار ساتھ کے اندر اسی امام نے پریزنٹ امام نے شاہ کریم الہسینی نے ایک تعلیقہ بھیجا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ زبردستی طور پر کیونکہ انسٹیٹوشن لیڈرز نے جو ہے وہ مقصد بہت جو ہے وہ مقصد ہے کہ حرکتیں مچائی بھی تھی تو امام نے اس کے اندر بولا تھا دوزار ساتھ کے اپنے گولڈن جبلی کے تعلقے کے اندر کہ جو ہے وہ آپ نے اسمائلی طریقہ نماز جو ہے وہ میں آپ کے لئے سینڈ کر رہا ہوں آپ نے اسے پڑھنا ہے اس میں یہ نہیں بولا تھا کہ دعا جو ہے وہ وہی ہوگی لیکن لیڈرز نے انسٹیٹوشن کے لوگوں نے کیا 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 ہاں تو میں آپ سے وہی تو کر رہا ہوں نا اس کے ساماتی لیڈر مزگائید کر رہے ہیں جو آپ کے مشنریز ہیں جو آپ کے مشنریز ہیں وہ مزگائید کر رہے ہیں امام تو چلو اب judge جگہ ہے صحیح نہیں وہ کہہ رہا ہے یہ کرو 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 لیکن آپ دیکھیں تین انٹیٹیز ہیں ایک آپ اگر آپ کے مشنری ہیں اگر آپ کا امام ہے ٹھیک ہے تین انٹیٹیز ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے قیامت کے دن قیامت کے دن تو جو آپ کی لیڈرز ہیں نے مشنری وہ آپ سے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں تھوڑی بیکایا تمہیں خود نے قرآن نہیں پڑھا یہ قرآن میں ہم نے تھوڑی بیکایا تو آپ نے مشنریز کو کہو گے آپ نے لیڈرز کو کہو گے کہ نہیں نہیں تم ہی تھے جو ہم کو شرک کرواتے تھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے تم ہی تھے جو ہم کو بولتے تھے ان کو ہم اللہ کا شریک شریک کرے تیسری انٹیٹی کو تو بات یہ کہ تہینا کئی گھڑ بڑ ہے سسٹم میں گھڑ بڑ ہے دیکھیں آپ ایک بات سنیں جب ہم اس کے لئے جاتے ہیں چھانٹے کے لئے تو ہم بولتے ہیں بندو گونے گار گد بکشے شاپیر بکشے مولانا حاضر امام بکشے مولانا حاضر امام کل گناہ مام کرے گریہ وزاری ہو رہی ہے مولانا حاضر امام کی امام جس پر مولانا حاضر امام دین دنیا میں دیں گے تو سب کے دلوں میں گریہ وزاری امام کی بیٹھ رہی ہے حالانکہ قرآن میں سارے رسولوں نے جو ان کے رسولوں کا جو ہتھیار تھا توہید تھا سب نے اللہ سے گریہ وزاری کری آپ دیکھیں کتنی قرآن میں رسولوں کی دعا ہیں حضرت ابراہین کی دعا ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفاہ دیتا ہے تو اللہ سے آپ کی گریہ وزاری کا رشتہ ہے لیکن امام نے کہا وہ اللہ کا حق خود لے لیا کہ میری گریہ وزاری کرو کمر بھائی آپ کی آواز آپ کی آواز بیچ میں بلکل کٹ گئی تھی تقریباً ایک منٹ پہ لیا اب آپ پھر سے کہیے گا دیکھیں گریہ وزاری کمر بھائی ایک منٹ کمر بھائی کمر بھائی میرے بھائی گولم بھائی آپ نے ابھی ذکر کیا اسلام علیکم سرے آپ نے ابھی ذکر کیا امام رحمت اللہ وبرکاتہ ابھی نہیں بھیجا گیا دوہزار سات میں بھیجا تھا میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ مینپلیشن ہے کھوجاس کی مینلی گجراتی نہیں نہیں یہ جو گجراتی کابیز ہے نا سنیں میری بات امام تو ایک ہی ہے نا باقی سب ڈیوائیڈ الگ ہے مگر امام تو ایک ہی ہے نا سب کا نور مولانا شاہ کریم علسانی حاضر امام امام ایک ہی ہے جب گولڈن جبلی ہوتی ہے دیمند جبلی ہوتی ہے تو سارے ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہیں کتنے چمار کھڑ ہوئے نماز پڑ جاتی ہے آج یہ گارڈن کا جو جماعت کھانا ہے اس کے اندر جمعہ نماز ہوتی ہے گارڈن کا جو بڑا جماعت کھانا ہے ہیڈ کوارٹر پاکستان کا اس میں جمعہ نماز ہوتی ہے اور قدیم 1949 سے ہو رہی ہے یہاں پر اور خاردر کے جماعت کھانے میں بھی ہوتی تھی اور اس کے علاوہ جھرک کے اندر ہوتی ہے ٹرنڈو محمد خان کے اندر ہوتی ہے ٹرنڈو بھاگو میں ہوتی ہے بہت سارے جماعت کھانوں کے اندر ہوتی ہے پانچ وقت نہیں نہیں ہوتی ہے میں آپ کو تو اگر آپ نے لوجیک پہ بات کرنی ہے تو میں آپ کو لوجیکلی بات جواب دوں ہاں لیکن جب آپ اس میں لوجیک کو ہٹا کے قرآن کو شامل کریں گے تو پھر بعد مسئلہ ہو جائے گا میں کہا بھائی میں قرآن کی بات ہی نہیں کر رہا بھی تو قرآن پہ آیا ہی نہیں ہوں میں تو آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ کو تو میں نے سوال کیا جائے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ آج تک مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے مجھے آپ بتا دیتے ہیں کہ حاضر امام دعا پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں اولاں شاید اس دسکشن میں موجود نہیں تھے میں نے بتایا تھا کہ امام شروع سے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ مقصد نشانی کچھ اسطری کے ساتھ ہے ہمارے اسی صوبہ سندھ کے اندر ہے آپ نے ایک مقام ہوگا جہاں پہ اسماعیلی جا کے بہت گلت گلت حرکتیں کرتے ہیں ڈرنکنگ کرتے ہیں اس جگہ کا نام میں امیر پیر جو دریا کے کنارے پہ ہے وہاں پہ ایک جگہ ہے اس کو کہتے ہیں شاہ کے قدم وہ شاہ کے قدم کے ساتھ ہی مسجد بنی ہوئی ہے جس میں شاہ علی شادہ 47 یعنی 47 امام اپنی نماز پڑھا کرتے تھے وہ باقیدہ طور پر مسجد بنی ہوئی اور پوری جماعت وہاں میں ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے تھے اور جو لوگ یہ جو مقصد ہے کہ گجراتی ہوا کرتے تھے اس زمانے میں بھی تضاد کرتے تھے اور نہیں پڑھتے تھے تو امام ان کے اوپر ڈنڈا نہیں برساتے تھے نہیں میرے بھائی سنیں میری بات میں آپ ایک مثال دے تو میں آپ کو جب آپ کا بچہ ہو سکول میں جاتا ہے پڑھائی کرنے سکول میں جاتا ہے پڑھائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور وہ پڑھائی نہیں کرتا ہے تو آپ اس کو کیا بولو گے کہ بیٹا پڑھائی کر پڑھائی کر پڑھائی کر اگزام میں کیا ہوگاتے تو پہافیل ہو جائے گا تو اچھا پڑھائی نہیں کرے گا تو پہلتے ہو نا آپ کہتے ہو نا نماز توہید اگر جب ایک بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے چیز توہید کے بعد سب سے پہلی چیز صلاح ہے نماز ہے پانچ وقتی نماز تو آج کتنے سمائلیس معنی اوورال آپ ایک جماعت کھانے کی بات مت کریں ایک ایک ایریا کی بات نہ کریں آپ اوورال دیکھیں کہ پورے جماعت کھانوں میں سارے دنیا کے امریکہ ہے لنڈن ہے ابھی پوچوگل ہے سارے جماعت کھانوں میں کیا نماز پڑھ جاتی ہے میں آپ سے بار بار میرے بھائی ایک ہی بات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ خوجہ بل جی جی آپ کی آواز الحمدللہ بہترین آری آپ کو میری آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے کیکے بھائی اچھا میں یہ آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ تمام دنیا کے دنیا کے تمام جماعت کھانوں کے اندر جہاں بھی جو میجورٹی کے اندر یا جہاں بھی اسماعیلی جماعت کھانا نہیں کہا جائے کیونکہ جماعت کھانا ایک امام کا گھر ہے بھلے ہے عبادت گاہ لیکن امام کا گھر ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ اللہ کی ہی عبادت کی جاتی ہے امام کی کوئی ناؤزبلہ عبادت نہیں کی جاتی ہے عبادت کے لائف فقط اللہ ہے اور ایک امپورڈنٹ بات نہیں نہیں مقصد امام کی حکم اچھا سنیں آپ سنیں تو سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میں آپ کی بات accept کر رہا ہوں لیکن میں دوسرے تناظر میں کہہ رہا تھا آپ نے دوسرے تناظر میں ایسے سمجھ لیا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امام کی حکم میں آپ سنیں تو سنیں تو سنیں تو سنیں سنیں جماعت کھانا کیا ہے کہ امام کا گھر امام کے حکم کے مطابق وہاں پہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے لیکن ہوتی نہیں ہے یہ میں ایکسپٹ کر رہا ہوں میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں کہ امام کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت اس لئے اس لئے امام کی پروپٹی ہے اس لئے امام کی پروپٹی ہے اس لئے امام کی پروپٹی ہے کیونکہ یہ اس میں فقط یہ مسجد نہیں ہے نہیں ہے مسجد نہیں ہے جی 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 بلکل نہیں آپ مجھے ایک بات پہ آپ مجھے ایک بات کا سوال کرتے ہیں اور پھر مجھے اپنا ویو پوائنٹ نہیں دینے دیتے ہیں یہ غلط بات ہے نہیں آپ مجھے یہ بتائیے نہیں آپ مجھے یہ بتائے جب امام کی پروپٹی ہے امام کا گھر ہے امام کی پروپٹی ہے امام کے حکوم سے ہوتا ہے وہاں پر سب کچھ امام کے حکوم سے نہیں ہوتا کہاں میں آپ سے یہ حال نبی اولاد علی کی اولاد علی ہے تو کیا امام کا کام نہیں ہے کہ پانچ وقتی نماز وہاں پر کرائے جائے دیکھ کیا آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ بیچ میں شروع جاتے ہیں خان بھائی وہ آپ کی بات مکمل ہونے ہی نہیں یہ دیتے تو پھر بات کوئی فائدہ نہیں ہے چیخم چلی ہو رہی ہے وہ آپ کی سننی رہے آپ ان کی نہیں سن رہے یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ون بائی ون بات کریں دو ناٹ ٹاک اوور ایچ اتر بہت زیادہ شروع آپ کی بات آپ کے پوائنٹ سارے خان بھائی بلکل ویلڈ ہیں اور یہ جو جناب سرہ سر جھوٹ بول رہے ہیں یہ امام کی ویب سائٹ ہے اسمائیڈی گنوسیز اس پر جا کر یہ ان کو چاہیے کہ یہ پڑھیں ادھر لکھا بھائی پوری وضاحت کی گئی ہے کہ کیوں اسمائیلی نماز نہیں دعا پڑھتے ہیں اور یہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ میرے امام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہم نے تو آج تک نہ وہ تعلقہ دیکھا ہے کہ جس میں امام نے کہا کہ آج سے میری جماعت پانچ وقت نماز پڑھے گی یا تین وقت نماز پڑھے گی کہاں ہے یہاں پہ اتنے سارے اسمائیڈی ہیں سوائے یہ غلام عباس کے مجھے کوئی ایک اسمائیڈی کوئی تعلقہ کوئی فرمان کچھ دکھا دے جہاں پہ ان کے امام نے کہا کہ نماز پڑھو یہ موہ پہ جھوڑ بول رہے ہیں اور ہم بیٹھے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس کے پیسے جی رہیم بھائی رہیم بھائی آواز کٹ رہی ہے دوبارہ سے کنیکٹ کیجئے میں یہ سکرین پہ آواز میری آ رہی ہے آپ کی آ رہی ہے بولیے بولیے اچھا میں بھائی سے پوچھ رہا تھا ابباس بھائی سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور میں الحمدللہ پانچ وقت ہی نماز پڑھتا ہوں تو یہ اسمائلی تو نہیں ونہا یہ تو بتائیں کہ بھائی یہ اسمائلی نہیں ہے میں یہ کہتی ہوں کہ امام کہتا ہے ان کا یہ کہتے ہیں میرا امام نماز پڑھتا ہے ابھی تھوڑ در پہلے انہوں نے کہا کہ میرا امام اسمائلی ہی نہیں ہے وہ تو خالی اسمائلیوں کا لیڈر ہے جب آپ کا امام خود اسمائلی نہیں ہے تو پھر خود کو کیوں اسماعیلی کہلاتے پھر رہے ہو امام خود اسماعیلی نہیں ہے امام نماز پڑھتا ہے جماعت ساری ہی جو ہے وہ دعا پڑھتی ہے اتنا کنفیوز بندہ اور پتہ نہیں جھوٹ اس طرح ہم بول رہے ہیں جیسے ہم آگے سے جو ہے نا وہ جیسے مین سٹریم سارے بیٹھے جن کو پتہ ہی نہیں کہ اسماعیلزم ہوتا کیا ہے ہم ان کے بیسے نکلے ہمیں پتہ ہے دن رات کیا کہا جاتا ہے مولا مولا کر کے پاگل کیا ہوتا ہے باتیں سن لو ان کی جھوٹ پہ جھوٹ وہ بول رہے ہیں ہم بولنے جا رہے ہیں یہ جو بات کر رہا تھا سندھ کی آواز صحیح آ رہی ہے آری جی آری بتا یہ جو سندھ کی بات کر رہا تھا تو میں کوشش کر رہا تھا کہ بیچ میں بولوں پر موقع نہیں ملا سندھ کے چند ایک ایسے جماعت خانے ہوا کرتے تھے جن میں جمعے کی نماز عدا کی جاتی تھی وہ بھی جماعت خانے میں نہیں جماعت خانے سے بہر سے ارطرف آئی بھائی آواز کٹ رہی ہے وہ بھی بند کروا دی گئی ہم اگر یہ اتنا ساری بات چھوڑیے اب بھی آپ لوگ کے سامنے پورا ایک پروگرام رکھا تھا ہم نے اکبر علی غلام حسین صاحب شہید کا یاد ہے سب کو وہ سارا جھگڑا تھا ہی کس بات پہ اکبر علی غلام حسین نے پاکستان میں کیس کیا تھا کہ جماعت خانوں میں آزان اور نماز پر پابندی کیوں ہیں تو اس وقت تو اس کے امام نے کچھ نہیں کہا غلام عباس کے کہ نہیں نہیں میں تو خود نماز پڑھتا ہوں کون پابندی کرتا ہے وہ پورا کیس ان کا امام ہارگنے والا تھا اور انہوں نے شہید کروا دیا اکبر علی غلام حسین کو تو یہ ساری ان کی اپنی باتیں ہیں یہ آپ لوگ کے ساتھ کبھی لفاظیات میں آپ لوگ کے ساتھ الجھا رہے ہیں کبھی آپ کو لغت میں الجھا رہے ہیں کبھی آپ کو جھوڑ بول کے الجھا رہے ہیں سے آپ سب اتفاق کرو گے میں ہنڈڈ پرسنٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی بھی اسماعیلی یہ باتیں نہیں کرتا کہ ہمارا امام اسماعیلی ہی نہیں ہے اگر امام اسماعیلی نہیں ہے تو تم لوگ کیوں خود کو اسماعیلی بولے جا رہے ہیں پاگلوں کی طرح پروگرام ختم کرتے ہیں بہت ہو گیا اسلام علیکم بھائی کیا یہ کیا کہہ رہتے ہیں ہمارے امام اسماعیلی نہیں ہے سنا تھا کبھی یہ بات پہلی پر سن رہے ہیں یہ جلی بھی گھمانے والا کام کر رہے ہیں یہ جلی بھی گھمانے والا کام کر رہے ہیں کیا بولنے آپ اب یہاں پہ ہم سب بیٹھیں اتنے سارے اسماعیلی بیٹھیں میں کہتی ہوں کوئی ایک تو ہو نا جو وہ تالکہ دکھا دے کہ امام نے تالکہ بھی جاتا کہ آسے میری جماعت جو ہے نا وہ نماز پڑھنا شروع کر دے لا کر کوئی نہیں سکتا کوئی نہیں لائے گا اور اس کے بعد اگر لے بھی آئے گا تو کون ثابت کرے گا کہ پانچ وقت کی نماز دعا کی جگہ پہ ہوتی ہے میں تو ویب سائٹ دکھا رہی ہوں کہ ان کے امام کی جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کیوں اسماعیلی جو ہے وہ نماز کی جگہ دعا پڑتا ہے یہ لو یہ لو یہ امام کی ویب سائٹ ہے اس میں میں آپ کو یہاں تک دکھاؤں کہ امام نے کہا ہے کہ حج کی جگہ پر جو ہے وہ میری اسماعیلی جماعت کیا کرے گی دیدار کرے گی آئیے دکھاتے ہیں کیوں اسماعیلی جو ہیں وہ حج نہیں کرتے یہ بھی ان کی ہے اب یہ بندہ کہے گا میں تو حج کرتا ہوں میرا امام نے تو حج کرنے کو ہے why do smiley یہ آگئی why don't smileys perform حرج plagamish چومکہ یہ بھی کھول دیتی ہیں تو یہ ساری باتیں ہیں ان لوگوں کی اس میں کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں ہے میں تو آپ کا میں تو انیس سال تک جماعت کھانے کیا ہوں مطلب سارے انیس سال میں تو آج تک جسنا کہ امام نے بولا نماز پر اور میں تو یہ بولتا ہے دعا پر ہو تین وقت دعا پر ہو میں نے صبح کی جماعت کھانے کی اٹائنٹ کرے ہیں بہت سارے تو سکول اور کولیج کا سنی ہو پاتا تو سارے پر جتنا میں نے کیا وہاں صبح تو یہی فرمان ہوتا تھا کہ آپ یہ بول ہوتا ہے وہ اس کا عبادت میں استعمال کرے بول بولے بول کو بار بار بولے جو بھی ہے یہاں یہاں آپ وہ کرے جیسے صبح کی دماغ کھانے آئے تین وقتی دعا پوری پر ہیں یہی طریقے فرمان ہو جاتے اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں آج ہماری عمر میری تقریباً ہو گئی چالیس پہنٹالیس سال پہنٹالیس سال کے لگ بگ آج سے کچھ آج سے کچھ پندرہ سال پہلے پندرہ سولہ سال پہلے ایک اڑتی اڑائی خبر آئی تھی کہ جماعت اپنا ان کے امام کا جو ہے فرمان آیا ہے کہ اب جو ہے دعا کی جگہ دعا چینج ہونے والی ہے اور وہ نماز میں تبدیل ہو رہی ہے جو کہ اب تک نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کچھ ابلیگیشنز ان کے اوپر اٹھی تھی جن کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک مطلب اڑتی اڑائی خبر پھیلا دی تھی کہ بھائی اب جو ہے دعا ختم ہو رہی اور نماز شروع ہوگی تو لہٰذا نماز سیکھنی پڑے گی تو وہ بھی ابھی دک کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کا حد یہ ہے کہ نماز تو دور کی بات امام یہ کیوں نہیں کہتا کہ آج سے میری جماعت وضو کر کے جماعت خانے میں آئی گی کامی ختم جماعت وضو نہیں کرتی امام کہتا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب خود صحیح ہوگا تب ہی دوسروں کو صحیح کرے گا پہلے اپنا خود کا گریبان دیکھنا پڑے گا نا خود جب تک صحیح نہیں ہوں گے تو دوسروں کو کیسے صحیح کر سکتے ان کے ہاں امام کعبہ کبلہ سب کچھ ہے اور یہ آگے کہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے بھائی تم خود پڑھتے ہوگے یہ پوری ویب سائٹ ہے اس میں تم لوگ جو مشنری ہیں وہ امام کی نا کے تلے بیٹھے یہ لکھ رہے ہیں کہ کیوں اسماعیلی جو ہے وہ حج نہیں کرے گا وہ امام کا تواف کرے گا یہ پوری ویب سائٹ چیک کر لو اسماعیلی یہ دیکھو سائٹ بائی سائٹ کیسے امام کو اور کعبہ کو آپ سے میچ کی ہے کہ امام کا وہی رتبہ ہے جو کعبہ کا یہ دیکھ لو یہ کھول اتضاد ہو گیا کہ اللہ کو امام سے ملا رہے ہیں برابر کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز سمجھنے کی ہے یہ بچارے غزب کے مقالتے میں جس کو بلتے نا گزب کی میس انڈرسٹینڈنگ میں جیسا سے پچھلے رسولوں کی قومیں تھی جو رسول آئے تو وہ انڈ تک مانتے نہیں تھے تو اللہ کہتے قرآن میں تم تو دور دور کی قوڑیا تم لوگ لائے کرتے تھے دنیا میں تو اب یہ بچارے سمجھ اللہ کو مانتے ہیں سورہ یاسین اگر پڑھیں گی تو جو قوم تھی وہ اللہ کو رحمان کہہ رہی ہے اور جو حبیب آیا وہ بھی اللہ کو رحمان کہہ رہا حبیب کہتا ہے کہ اللہ مجھے کیا بہا کہ نہیں مانے اور اینڈ میں عذاب آیا پھر اللہ کہتا ہے یہ حسرت میرے بندوں پر یہ نہیں مانے تو یہ جو ان کا مقالتہ ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح سے ان کے دلوں پر سیر لگ گئی ہے کہ چاہے یہ چاند اترتا دیکھ لیں چاہے یہ قرآن آسپان سے اترتا دیکھ لیں یہ نہیں ایمان لائیں کیونکہ ان کو اس مقالتے کو ختم کرنی کی ضرورت ہے مقالتہ کیا ہے کہ یہ امام ہے یہ ہم کو بچا لے گا اور قرآن کے لئے یہ تو پتہ نہیں کوئی لائٹ ہے تو اصل میں دیکھیں پچھلی قوم میں یہ ہی مسئلہ تھا تو اللہ پھر کہتا جب ان پہ عذاب آیا تو جن سے دعائیں کرتے تھے میرے سوا تکہ روپ کا ذریعہ بنا کر تو انہوں نے کیوں ان کی مدد نہیں کری یعنی اس جو قوم آت تھی ان کے بارے اللہ نے کہا جب ان پہ عذاب آیا تو جن سے دعائیں کرتے تھے میرے سوا تکہ روپ کا لیکن اینڈ تک اتنے مقالتے میں پڑھ گئے لو کہ موززہ کو بھی نہیں مانا ہو اٹھنی آئی اٹھنی کی چانکیں کٹ دی تو پھر اللہ نے عذاب دیا ان کو تو اصل میں اسماعیلیوں کو یہ سمجھ نی کی ضرورت ہے آخ خان کا سچینس توحید نہیں ہے آخ خان کچھ باہر آئیں گے بڑے پیار سے ان کو ہینڈل کرنی کی ضرورت ہے تاکہ لوگ اس مقالتے سے باہر جو آنا چاہے آج آج اگر ان سے جگڑا کریں گے اسی طرح مقالتے میں لوگ رہیں گے اور چاہے یہ آسمان سے قرآن عطرت دیکھ ہم اللہ کی ہم امام کی عبادت کر رہے اور قرآن کی جو امام کو دعا کا جو ہے خود ہم نے سمجھ پڑا اس ٹائم تو میں خود سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گربر کر رہے مطلب گربر ہے دعا میں دماغ یوس کیا نا آپ نے اگر دماغ یوس کیا کھمر بھائی نے بتائیں نہ وہ بات کچھ حد تک میں مانتا ہوں مگر ان کا اور ایک بڑا پروبلم یہ ہے کہ یہ اللہ کو مانتے ہے اللہ کو مانتے ہے اللہ کی بادت مگر ان کا اللہ کو نہیں امام ہے یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اپنے امام کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ ہے ناؤز اللہ بچپنج 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 یہی سکھا بتایا کہ یہ امام ہے یہ اللہ ہے یہ ڈیفرنس نہیں آپ کر سکتے اتنا بڑے ہو جاتے نا آپ چالیس سال پینتالیس سال ایک پھرکے میں رہوگے آپ نہیں پچان تھا وہ کہتے تھے ہم اپنے ماباپ کی دین پہ رہیں گے تو رسول کہتے تھے اچھا اگر ہم تمہارے ماباپ سے بہتر دین لاکے دیں تو مانو کہ ہماری بہتر کتاب لاکے دیں تو نہیں ہم نہیں مانیں گے جب کرسچنز بھی رسول سلام کے پاس آئے تو رسول نے قرآن دور دور کی قوڑیاں لایا کرتے تھے اور اللہ کہتے کہ ان کی چالیں ایسی تھی کہ پہاڑ جو ہل جاتے لیکن میرے پاس ہر چال کا توڑ اللہ کہتے لیکن ان کی چال اتنی بھاری تھی کہ جیسے پہاڑ تل جائیں تو یہ اتنی دور دور کی قوڑیاں لاتے ہیں اس اپنے عقیدے بنا کر کہ اللہ کا دیدار امام کا دیدار حج ہے اور اس طرح کی دیکھیں عقیدے جو بنائیں انہوں نے پاورفل بنائیں تو انسان جب اپنی خواہشات سے عقیدے بنائے جب ذکر سے انسان دور ہوگا قرآن سے دور ہوگا تو اپنی خواہشات کی پیر بھی کرے گا تم ودو سے کیوں معافی مانگتے ہو اللہ سے معافی مانگ تو وہ بزر دن ہم تو ماباب کی دین پر چلیں گے اور لوگوں میں وہ توحید رسول کا سچینس ہمیشہ توحید رہا ہے کوئی موضہ نہیں تھا رسول آماد بھی دیکھتا تھا لیکن رسول کا سچینس توحید لیکن ہم دیکھتے آگ خان صاحب کا سچینس توحید نہیں ہے آگ خان صاحب اپنی دعا کرا رہا ہے اور رسول نے کبھی کوئی نہیں مانگا کہ ہم کو اجر چاہیے لیکن آگ خان صاحب بولتا مجھے یہ بھی دو اور اپنے دعائیں مانگو رہا ہے دیکھیں دعا کا کونسپ یہ ہے کہ کوئی دعا اپنے سے کیوں مانگو آئے گا کہ ہلوے مانڈے ملے دیکھیں جو ہماری دعا پوری کرتا ہے اگر آپ میری کوئی چیز دعا سنو گے تو میں آپ کو مٹھائی لاکے دوں گا تو کوئی بھی دعا مانگو دعائے گا تو اس کا کوئی ریٹرن میں چاہے گا کہ مجھے ہلوے مانڈے لاکے دیئے تب ہی دعا کر رہے گا اگر اللہ سے دعا ہوگی تو آپ اللہ کے لئے کر ہوگی لیکن اگر آخ خان صاحب نے اپنے دعا مانگو دیں گے تو ان کے لئے دیں گے نا اب کسی سمائلی سے پوچھو کہ اتنا دستوں دیتے تو بولیں آخ خان صاحب جو بیسک پکڑ لیتے کہ یہ تو یہ تھا قرآن تو اللہ نے کہا زالق کتاب وہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ آسمان سے وہی سے آئی ہے اللہ کے پاس کتاب آئی ہے تو تب ہی زالق کتاب کا ورڈ استعمال ہوا ہے اور یہ جو کہتے ہیں نا الف لام میم کے کیا میننگ ہے تو اگر اس کے بعد والی آپ فورت پڑھو گے سور آل امران تو اس میں الیف لام میم واپس آیا اور اس میں اللہ کہتا ہے اللہ لائلہ اللہ حیل قیون صحیح نا پھر اللہ کہتا ہے اب دیکھیں میرا گمان شاید مطلب ہو سکتا اللہ لائلہ حیل قیون کیونکہ اس میں لائلہ یعنی نازل کی کتاب تو یہ کتاب کی بات ہو رہی نازل کرنے کی اور کتاب کی آیت اس میں اللہ آگے کہتا ہے محکم آیت اور متشابی آیت آیت محکم آیت اور راسی خونہ علم کو آیتوں کا پتہ ہے اب یہ کہتے کہ ہمارا امام ہی آیت ہے ہمارا امام ہی قرآن جس نے کتاب میرا امام کتاب بھی ہے ایک ہی بندہ کتاب بھی نہیں ہو سکتا اللہ نے بائی ایف کیا کتاب کی آیت محکم آتے متشابی آتے یہ آیت ہیں تو جو راسی خونہ علم ہیں وہ دونوں آیتوں کو مانتے لیکن یہ کہتے ہمارا امام تو راسی خونہ علم بھی ہے ہمارے امام آیت بھی ہے ہمارے امام قبلہ بھی ہے ہمارے امام حج بھی ہے ہمارے امام سپائیڈر مین ہے سوپر مین ہے مطب ہر چیز جنہوں نے اپنے امام کو بنا دیا حالان کہ قرآن پوری بائیفیشن دے رہا ہے اب کل جو اسماعیلی آیت جو دسکیشن کر رہا تھا وہ بس اسی آیت کو پکڑ لیے زالگل کتاب بٹ اس نے آگے شاید پڑھا ہی نہیں اگلی صورت پڑھ لیا تو اس کو پتا چل جا تھا کہ کس طرح سے آیتوں کو بائیفیٹ کیا پچھلے صدی تک خود کو خدا بھی کہتے تھے پیر بھی کہتے تھے آپ کے امام جو مظہر خدا کی میں بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کے امام نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میری امام کو مجھے اس طرح ایکسپلین کیا جائے کہ میں خدا کا مظر ہوں اللہ کی کوپی ہوں اللہ کا عقص ہوں تو ایک انسان دنیا میں بیٹھ کہ یہ کہ میں اللہ کی کوپی ہوں اللہ کا ظاہر بھی میں ہوں اللہ کا مینیفیسٹیشن بھی میں ہوں تو آپ کہتے ہو کہ سارا کیا کرایا مشنریوں کا ہے لیڈران کا ہے لیکن ہمارا آج بھی وہی اسٹینس ہے کہ یہ امام اگر چاہے تو آج کی رات میں یہ جماعت سب توحید پر آ سکتی ہے لیکن نہ توحید پر آتا ہے نہ اسماعیلی جماعت کو توحید پر لے کے آتا ہے بہت بڑے بڑے گھپلے آپ کے اسماعیلی دعا آخر میں اسماعیلی دعا کا بتا دیتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ کے آپ دن رات جماعت خانوں پڑھتے اور یہ خود غلام عباس صاحب بھی یہ دعا پڑھتے ہیں ایک چھوڑا سیمپل لیتے ہیں اور پھر پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں یا علیہ نور ملن شاہ کریم حضر امام حقیقت سمجھ دینا یا علیہ حضر امام تیرے فرمان پر چل سکے ایسی عالی حمد دینا یا علیہ حضر امام ہماری خلط رچائق کے اندر رکھنا یا علیہ حضر امام دنیا کے تمام دخ گم تکلیف مشکل اٹھانے کی عالی شکتی اور احمد دینا یا علیہ حضر امام جلد آکے آپ کے ظاہری اور بنگی کے اندر باطنی دیدار نصیب کرنا جماعت کے ہائے زندہ سلوات پڑو اللہ حما صلی بین یہ کون تھا یہ رائے کمال الدین مشنری کمال الدین اچھا اچھا جی امین خان بھائی کیا کہہ رہے ہیں آواز کر رہی امین خان بھائی آپ کی ٹھیک میں غازن کی آواز کر رہی ہے آپ سب کا بہت شکریہ کومنٹس آج بہت زیادہ رہے لوگوں کی انٹریکشن بھی ہمارے ساتھ رہی اس کے ساتھ کچھ کافی ساری چیز ہیں آج آپ لوگ کو سننے کو ملی سمجھنے کو ملی کچھ لوگ نئے ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا یہ بلکل بے شک کہ اب ہمارے محمد ملک صاحب لکھ شرک ہے بلکل شرک بھی مان رہے ہیں مظر نور خدا بھی مان رہے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ان کو کیسے گائیڈ کیا جائے ماشاءاللہ کمر صاحب بھائی کا طریقہ بہت پیارا ہے بہت اچھا ہے اور جس طرح ہونا چاہیے کاش ہم سب جو ہیں ان کے طریقے کو دیکھتے ہوئے ان سے سیکھیں ہم بھی اپنی کوشش کرتے ہیں کہ لوجک سے ہو تھوڑی سختی سے ہو یا ان کے ہی عقیدوں سے ان کو سمجھایا جائے کہ جہاں تم فس گئے ہو سمجھ جاؤ کہ کچھ گڑ بڑ ہے لیکن ہر طریقے سے غلام عباد صاحب کے ساتھ بات کر دیکھ لی ان کو صرف ہمیں گھومانا ہی تھا اور ہم نے اس چیز کو سٹاپ کیا ہو سکتا ہے کہ آگے سے لوگ احتیاط کریں اور کرتے ہیں آپ سب پر اللہ کی رحمتیں ہوں اگلی دفعہ پھر جوائن کیجئے گا اگر کوئی ہمیں آکھ ملتا ہے کامر سمت بھائی آپ کا بہت شکریہ شکریہ اور اللہ کرے آپ کی بات اس کو سمجھ آگئی ہو انشاءاللہ شاید مقالتے سے بان نکلے ہیں لوگ اپنے انشاءاللہ انشاءاللہ نورتن بھائی نے آخر میں جوائن کیا ہے میں ان کا بھی کومنٹ لینا پسند کروں گی نورتن بھائی اسلام مالک و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ اردو کا پٹارہ کھل کے بیٹھا ہوتا ہے کبھی اردو کبھی فارسی لیکن آخر سے نکلا کچھ بھی نہیں اس کی اردو سن کے تو مجھے سر میں درد ہو گیا نہیں یہ جو گارڈن جماعت خانے میں گیا ہوں ادھر کبھی بھی نماز نہیں ہوئی ہے نہیں گارڈن میں نماز ہوتی تھی گراؤن میں ہوتی تھی ایک ٹائم پر نماز پارکن پارکن لٹ پارکن لٹ میں ہوتی تھی لیکن اس میں کتے تیس لوگ ہوتے تھے لیکن ہمارا سوال یہ ہے جس سر سر جس جس جمعہ نماز جب قرآن میں اس کا ذکر ہے جماعت خانے کے اندر سارے جماعت جماعت نماز پڑھے کیونکہ کہتے ہیں تین دفعہ جمعہ نماز چھوڑ تو انسان اسلام سے ہی نکل جاتا ہے تین جماعت نے چھوڑ دی تو اسلام سے ہم نکل گئے تو جس اگر فیت لیڈر ہیں اپنے آپ کو مانتے ہیں تو جو اللہ نے انسٹیوڈیشن دیئے اس کے حساب سے جماعت خانے کے اندر جیسے جو نماز ہوتی ہے تو میں مانتا ہوں کہ جماعت ہوتی تھی اور ابھی مجھے نہیں پتا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی لیکن کمر بھائی ہمارا تو یہ سوال ہے جماعت خانے کے اندر کیوں نہیں پرمیشن ہے اگر کوئی اندر جماعت خانے میں جا نماز بچھا لے تو اس کو نماز پڑھا جاتا ہے اگر کوئی برخہ پہن کے اور لیڈی بھی چلے جانا تو اس کو بھی موکھیانی پکڑ لیتی ہے نکاب بھی نہیں کر سکتی اور ایسا ہے کہ کوئی نماز پڑھ نہیں سکتا وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کوئی پڑھنے لگ جائے نماز اندر جا کے تو ازان پر پابند دی آپ سوچیں کہ آزان سے تو شیطان بھاتا ہے لیکن جماعت خانے آزان پر پابند دی ہے اید نماز یہ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ بھی دکھاوے کے لیے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں جب کہ وہ نماز بھی ان کی پروپر نماز نہیں ہوتی تشہر تو ہوتا ہی نہیں اس نماز کے اندر رب بناتا نا پڑھتے رہتے رب بناتے نا دنیا بس وہ ہی چلتی رہتی چار پانچ سات دفعہ وہ یہ کیسی نماز ہے کھر اٹلی سٹارٹ تو کریں میں آپ کو ایک انسیدن چھوڑا سا بتاتا ہوں جو میں نے وائز میں سنا تھا اور یہ وائز کرنے والا رائے ابو علی بھی تھا اور یہ بابو ابی اس کا نام دیا نا آپ نے وہ دونوں تھے ٹھیک اور یہ کہتا ہے اپنی وائز کے اندر کہتا ہے سلطان محمد شاہ نے پہلے تو یہ اسمائلیوں میں یہ کونسپٹ ہے جب بندگی میں بیٹھتے ہے تو امام کی بندگی کرتے ہے اور امام کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتا ہے قریب ہونے بندگی بول اس لئے لیتے اور یہ بندگی میں ان کو نورانی دیدار ہوتا ہے امام کا دیدار ہوتا ہے اور یہ دیدار کسی کو بول نہیں سکتا یہ ظاہر نہیں کر سکتا یہ ظاہر کرے گا یہ پاگل ہو جائے گا ظاہر کر نہیں ساتھ سارے مشنریوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو وہاں پر شبزالی مشتری شبزالی مشتری ہوتا تھا بہت امام کا بہت بھگت تھا تو امام نے پوچھا سب کو سلطان محمد شاہ نے کس کس کو دیدار ہوا تو کسی نے ہاتھ نہیں اٹھا یا شبزالی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تجھو تو امام میرا دیدار ہو گیا ہے دیکھ کس طرح گھمرا کر رہے ہوں یار امام کو پتہ چل گیا کس کا دیدار ہو گیا اور امام کو پتہ چل گیا یہ پورا جو نظام ہے ان کا اور یہ جو بات کر رہے تھے امام نماز لے کر آئیں گے یہ جس دن امام نماز لے کر آئیں گے امام کو دشن جانا بن ہو جائیں گے وہ کبھی بھی قرآن پڑھنے کے لئے منانے کبھی بھی قرآن پڑھنے کے لئے نہیں بولیں گے کبھی نہیں بولیں گے یہ زہر گھوٹ پی لیں گے مگر یہ کبھی بھی چیز ہے کیونکہ یہ جو 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 پورا یہ جو آ بلائن فتھ ہیں ختم ہو جائے گا تو یہ کبھی بھی نہیں کرے گے یہ صرف یہ کریں گے کہ ہاں دانڈیا کھلو گربا کھلو چماعت خانی آؤ 13 ڈیسرم بناؤ 11 juli بناؤ مہمانی کرو بڑی بڑی اور میمانی دو دشون ساری چیزیں کرو اور بس خوش رہو چھاتے دلاو گناہ ماف کرو چھاتے دلاو دعا ستو دلاو گناہ ماف کرو یہ سمپل لوج بھائی اگدم سمپل ہے اگدم سمپل ہے نا ان کا مذہب کہ چھاتے دلاو گناہ ماف کرو شراب پیو چھاتے دلاو گناہ ماف کرو ختم یا دلاو ختم پیسے 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 پدرہ دو تک داو چھاتے کی جگہ پیسا دہا کی جگہ پیسا جگہ پیسا پیسا جرے کی جگہ پیسا پیسا پیسے راؤ ہوتا ہے وہ پیسے دو بل کے پھر اول میں مانی پیسہ ارے بھائی یہ مذہب مانے یہ آپ جو عبادت بودے ہو جس کو عبادت بودے ہو وہاں پر پیسے کا کھیل ہے سارا اور نماز کی بات یہ بودے سارے جماعت کنوں میں کہیں پر بھی نماز نہیں ہوتی ہے جاکہ اللہ نے کہا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے کہ جب ازان ہو تو اپنی ساری تجارت چھوڑ دو اور مسجد میں پہنچ جاؤ اور نماز پڑھو اور اس کے بعد مسجد میں خطبہ ہو کے نماز ہو کے اس کے بعد آپ کے تجارت پھر سے کرو یہ اللہ کا حکم ہے ان کے یہاں کچھ بھی نہیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ پیر کونی تک دھو لیا کرو وضو کر لیا کرو نماز کھڑے لے کر پڑو رکو کرنے والے کے ساتھ رکو کرو شیزہ کرنے والوں کے ساتھ شیزہ کرو اتنا کھلا اللہ نے کہا ہے اور یہ بولتے ہیں کہ نماز کا حکم میں نے کس طریقہ ہی نہیں بتایا ان کو میں نے سارا کچھ بلائنڈ پہ تھے ان کو امام کا اینجشن اس طرح سے جیساря گی کوویڈ کا اینجشن دیتے ہیں نا واقسل اس طرح سے یہ امام کا اس طرح سے اینجشن دیا ہے کہ ان کے اماموں کے اندر ہر جگہ پر ایمام ہی بس ہوا ہے بس یہ اللہ ہم SF دیتا ہی بولتے ہیں اور یہ ایمام کو شیزہ کرتے ہیں جواں Programmine میں جاتے ہیں امام کا چہرہ دیکھتے ہیں اور سلوات پڑھتے ہیں امام کا چہرہ دیکھتے ہیں ہے زندہ بولتے ہیں یہ سارا کچھ اور یہ ہمیں گام کے گھومراہ کرتے ہیں یہ ہمیں آکے بولتے ہیں کہ نہیں ہم تو آئی سے ہے ہم آئی سے ہے ہم آئی سے ہے ہم آئی سے ہے پتہ نہیں کیا ہے اللہ توفک دیں ان کو دل کھولیں ان کا آپ نے جو ہے وہ smile is a one on one کر دیا امین خان ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ جیٹ میں بہت غصہ ہو رہے ہیں شیم آن یو اور یہ اور وہ ان کا آئی ویش کہ ان کا انٹرنیٹ کنیکشن ان کی دسوں کی طرح اچھا ہوتا یا ان کی زبان کی طرح آپ دوبارہ کبھی آئی گا آمین خان صاحب دوبارہ آپ سے بات کر لیں گے یہاں پہ فرہاد ساداد صاحب ہیں آپ کو ابھی ہم ایٹ نہیں کر سکتے آپ مجھ سے رابطہ کیجئے نیچے کانٹیکٹ نمبر آ رہا ہے علینا کا آپ ادھر مجھے واتس اپ پہ میسج کیجئے پھلکل جس طرح غلام عباس نے ٹائم سیٹ کیا لائی سٹریم پر آئے بات کرنے کے لیے اسی طرح آپ کو کرنا ہوگا ہم اب اچانک سے اس ٹائم پہ آپ کو ایٹ نہیں کر سکتے چلیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ڈسکیشن کے ساتھ آئیں گے اور میرے پاس کچھ کافی سارے بیک اپ میں لائن اپ میں کیونکہ میرا واتس اپ جو ہے نا وہ اسماعیلی آگا خانیوں کی بہت ساری چیزوں سے بھرابہ ہوتا ہے کوئی کچھ سینڈ کر رہا ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے تو جو مجھے کچھ سلیکٹیف کرنے پڑیں گی جن میں سے کوئی مجھے کچھ ریزنیبل لگا اور بہت بھولیے گا اچانک سے ڈسکیشن ہو تو آپ کو اس کا جو ہے وہ میسیج آجائے چلیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ